ایمان مزاری، منظور پشتین، علی وزیر، محسن داور یہ سب کے سب پی ٹی ایم کی امبریلہ کے نیچے آکے اسلامباد میں ملک کے اس ٹائم پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جب فائنینچلی اور پولٹیکلی ملک بلکل تباہی کی نہج پر بلکہ تباہی کی نہج پار کر گئے یہ سب کچھ ہو رہے تو سب سے پہلا سوال دماغ میں آتا ہے کہ ان کو اجازت کس نے دی کہ تم پروٹیسٹ کر لو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناسمجھی میں میں تو سمجھتا ہوں ناسمجھی ہے میں نہیں قطن سمجھتا کہ یہ لوگ ملک سے محبت نہیں کرتے یا دہشتگرد ہیں ناسمجھی میں جو وہاں باتیں کر رہے ہیں وہ مزید ملک کو ٹوٹوں میں تقسیم کر رہی ہے اکثر آسم بھائی ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتحاس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پی ٹی ایم جو ارگنائزیشن ہے وہ کہاں سے بنی کیسے بنی کیوں بنی اور اس کا اگر ہم ایک ڈسمنٹ کے نٹشل میں جرنی کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا آپ کے خیال سے پی ٹی ایم کی جو یہ موومنٹ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے اس کا سٹارٹ ہمیں نظر آتا ہے دوہزار چودہ میں دوہزار چودہ میں تقریباً آٹھ سٹوڈنٹس تھے دیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے مل کے جل کے یہ ایک موومنٹ فارم کی اور انیشلی یہ جب موومنٹ بنی تو اس کے ایمز یہ تھے کہ وزیرستان کا ایریا جو ہے as most people know وہاں پہ کافی زیادہ militancy چلتی رہی ہے آرمی کے بھی operations رہے ہیں as a consequence اس کا یہ ہوا ہے کہ اس ایریا کے اندر بہت زیادہ landmines ہیں وہاں پہ لوگ extra judicially killed بھی ہوئے ہیں there have been reports کے لوگ missing ہیں ان کی bodies نہیں مل رہی ہیں یا ان کا کوئی عطا پتا نہیں ہے families کے پاس تو یہ تین چار major issues تھے جو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو نہ plague کر رہے تھے to counter that انہوں نے یہ محسود تحفظ موومنٹ کے نام سے یہ شروع ہوئی تھی محسود ایک سپسیفک قبیلے کو refer کرتا ہے that usually reside اس وزیرستان کے علاقے میں and اس کے بعد 2014 میں اس کے انتخاب کے بعد we see کہ 2018 میں this movement starts to gain prominence یہ lime light میں آتی ہے یہ movement کیوں آتی ہے ایک 2018 میں بڑا فیمس کیس ہے نکیب علا محسود کا جو کہ extra judicially kill ہوئے تھے کراچی کے اندر by a police officer Rao Anwar یہ case کافی mainstream media پہ highlight ہوا بہت بڑا issue اس کے پر بنا اور یہ PTM کے جو members ہیں they wanted کہ وہ police constable جو ہے یا police officer جو ہے he should be held accountable for that murder اس case کے اوپر یہ movement کو prominence ملی mainstream light کے اندر یہ آیا ہے اور اس کا نام محسود تحفظ movement سے change کر کے پشتون تحفظ movement کر دیا to include all پشتون وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس movement کا rise ہوتا ہے and now it has become a movement جو کہ ہم commonly associate کرتے ہیں پشتون community کے ساتھ پشتون solidarity کے ساتھ اور social media کے تھو یہ لوگ اپنی prominence gain کی ہیں پہلی چیز آسن بھائی ہم نے دیکھا تھا کہ 2014 سے لے کے 2018 تک اور پھر یہ راؤ والے case کے بعد بھی mainstream media نے سو cover نہیں کیا بسا mainstream narrative کے اندر ان کو کوئی جگہ نہیں ملی even though ان کے دو بندے ایمین ایز elect ہو گئے محسن داور اور علی وزیر جو ایک ظاہر ہے ہمارے پاس ایک government narrative ہے ساری situation کا اور وہ وہی narrative ہے جو ہم بچپن میں اتحاد سی کتابوں سے پہلے عوامی لیگ کے بارے میں پڑھتے رہے تھے بنگلہ دیش کی پھر ہم نے بلوچستان کے بارے میں سنا پھر انٹی ریسنز کے بارے میں سنا پھر ہم نے جو ساؤت پنجاب کی movement ہے ان کے بارے میں سنا اور to some extent ہم یہ اکثر کیا کہتے ہیں کوئیٹا والی سائٹ پہ بھی جو پتھان بلوچ کلیش ہے اس کے بارے میں بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ان کو رو سے پیسے ملتے ہیں ان کو افغانی ایجنسیاں فنڈ کرتی ہیں یہ تو ملکیں ٹوٹے ٹوٹے کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے جو پہلی بات کی تھی کہ جی یہ movement بنی تھی ایک reactionary طور پہ کہ ایک problem تھا وزیرستان کے اندر کہ وہاں پہ landmines کا indiscriminate use کیا گیا تھا اب خدا نہ خواستہ وہ جو terrain ہے وہاں پہ نظر بھی نہیں آتا landmine ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ کافی innocent لوگ مار بھی رہے تھے اس کی وجہ سے جو یہ border والا area ہے جہاں پہ operations غالباً I believe مشرف کے دور میں start ہو گئے تھے لیکن انہیں صحیح سرگرمی پکڑی تھی یوسر رضا گلانی گورنمنٹ میں اور نواز شریفی گورنمنٹ میں اس کی وجہ سے جو displacement ہوئی ہے اور وہ لوگ دیرہ اسماعیل خان اور ساؤت پنجاب میں سیٹل ہوئے ہیں تو ایک certain amount of جب ہوم لینڈ سے ان کے detachment ہوتی ہے تو ایک resentment create ہوئی تھی اب منظور پشتین کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اور اس کا والد چھے دفعہ اپنے وزیرستان والے ہوم لینڈ سے نکلیں اور واپس آئیں کیونکہ سکس ڈیفرنٹ آپریشنز جو وہاں پہ ہوئے علی وزیر کی تو پوری فیملی ہی تقریباً ماری گئی اس ایریا میں طالبان ٹی ٹی پی کے کلیشز میں آرمی پرسنل وہاں آپریشن کر رہے ہیں ظاہر اتنا ایک جنگ کا میدان بنا ہوئے سو یو نیور نو کون کس کو کیا مار رہے ہیں اس طرح کتنے لوگ ہوں گے کیونکہ اب جو ہم پی ٹی ایم کی شکل دیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہر قسم کا پشتون بندہ اٹیچ ہو رہا ہے سپسیفکلی اس وار زون کا یعنی کہ ایک تاثر جو پی ٹی ایم دینا چاہتی ہے کہ ہم سارے پشتونوں کی مومنٹ ہیں اب تو انہوں نے بلوچیوں کو بھی آن بورڈ لے لیا جو وہ سلوگنز دے رہے تھے اسلامباد کی ریلی میں کافی گھٹیا تھے میری ذاتی اپنینین میں جو پورے پشتون کی ریپیزنٹیشن وہ اپنے پاس لیتے ہیں وہ بات سچ نہیں لگتی مجھے ہاں ان کی ایک سپسیفک ایشو ہے کسی بھی دنیا کے آپ ملک میں چلے جائیں اور کوئی وار ٹون ایریا ہو یا وہاں پہ حق نہ مل رہے ہو لوگوں کو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو چاہے رشیہ ہو چاہے وہ یورپ کا بھی کوئی حصہ ہو تو وہاں پہ ایک ریاکشنری فورس کھڑی ہوتی ہے ایک نعرہ ہوتا تھا عوامی نیشنل پارٹی کا کہ ون گریٹ افغان نیشن وہ اسوسیئٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم سب ایک قبیلہ ہیں ایک ایتنیسٹی ہیں تو ہماری ایک گرینڈ نیشن تھی اور ایک زمانے میں تھی بھی بڑے انویڈر کانکررس تھے وہ انہیں دنیا کافی حصہ فتح بھی کہتا انڈین سب کانڈر میں تو عموما ان کے ایکسکرجنز ہوتے تھے لوٹ مار کے لیے ای 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 پی کا وہ نعرہ اب دوبارہ ریوائیو کر رہی ہے پی ٹی ایم ادھر سے ایک انٹرسٹنگ گفتگو سٹارٹ ہوتی ہے کہ یہ جو رائٹ تو سیلف ڈیٹرمنیشن ہم کہتے ہیں کہ ایک گروپ آف پیپل فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک ہونا چاہیے اس کا کیا ٹائم لیمٹ ہے کیا یہ ٹائم بارڈ ہوتا ہے اس کی کیا ڈسٹنکشنز ہم ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ یہ اس حد میں ہوتا ہے اس حد میں نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت پنجاب میں ایک ساؤت پنجاب مومن بھی بڑی سٹرانگ چل رہی ہے جو ایڈوکیٹ کری ہے سپرڈ پنجاب ساؤت پنجاب پروونس کے لیے مثلا وہ ملک چھوڑنے کے ایڈوکیشن نہیں کہا رہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ساؤت پنجاب کو جب بارڈر ایڈیا انڈیا کے ساتھ وہاں پہ زم ہو جائیں گے تو پی ٹی ایم کے کیس میں وہ اتنا انٹی سٹیٹ انٹی پاکستان نیریٹیو کیوں لے رہے ہیں اپنے حال سے اگر ہم آپ اس کو دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی سیلف دیٹرمنیشن کی وہ بڑا کی فیکٹر ہے پی ٹی ایم کی ایکٹیوٹیز کے اندر انڈ سچ گروپس کی اس کو اگر ہم آل دو وی ریوائن کر کے اس ڈیبیٹ کی جو اوریجنز ہیں ہمارے مارڈن سوسائیٹی کے اندر اس پہ لے کے جائیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو کے بعد سیلف دیٹرمنیشن کی امپورٹنس پوری دنیا کے اندر رائز کرتی ہے we have these global powers جو آپس میں لڑتی ہیں وار ہوتی ہیں ڈیفرنٹ فیکشنز میں وہ ٹوٹتی ہیں بڑے بڑے ایمپائرز ٹوٹتے ہیں اور انیشلی سیلف دیٹرمنیشن کا جو پرنسپل تھا it was mostly used for ایمپائرز جب بڑے بڑے ایمپائرز کو یونیفائی کرنا ہوتا تھا جیسے جرمنی کا ہوا اٹلی کا ہوا in fact اس مومنٹ کی جو ٹرانزشن ہوئی ہے سیلف دیٹرمنیشن کی وہ اب اس پوائنٹ پہ اس کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے جہاں پہ different groups across the world they argue for سیلف دیٹرمنیشن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود مقتار ایک ملک بنائیں اور اب اس کو لیا جاتا ہے in the sense of seceding from the state تو now اس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں دو تین distinctions ہوں گی right to self determination is not equal to right to secede and it is not equal to right to form an independent nation لیکن آسلم بھئی ایدھر یہ کہتے ہیں آپ ہی خیال سے مثلا ہمارے پاس پاکستان میں کوئی کم مسالیں نہیں ہیں کہ گروپ کو پریس کیا گیا ہے پھر وہ رائز اپ کریں ابھی یہ جڑا والا والا انسٹینٹ ہوئے جہاں پہ ایک انٹرنل ایسائیوان کانفریکٹ تھا اس کو پلے اپون کر کے ایک پارٹی اندوسری پارٹی پہ مجورٹی اف مسلم سے بڑا زدو کوب کراجر اور استغفراللہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا اور یہ ہوتا رہے کوئی بھی مانورٹی ہم لے لیں جو ہندو ہیں انٹریس سندھ میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں جو تھوڑے بہت سکھ یہاں پہ آتے ہیں ایسائیوں کے ساتھ تو فیرلی کومن ہے ہمارے ہاں ایمیجیٹلی کوئی بھی مومنٹ وائلنٹ کیوں ہو جاتی ہے یا وائلنٹس کو کیوں ریزورٹ کرتی ہے یا ان کے خلاف ایمیجیٹلی وائلنٹ ایکشن کیوں ہوتا ہے مظہر کیا معاشرتی طور پہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم اس سے بات نہیں کر سکتے اس طرح میں اور آپ ہی بیٹھے میں ہم ایک پوائنٹ پہ اختلاف کر لیتے ہیں تو ہم لڑنا نہیں شروع کر دیں گے ہم بحث کریں گے لیکن محسوس ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بندہ کسی قسم کا اختلاف کر رہا ہے کسی بات سے تو یا وہ تشدد استعمال کرے گا یا اسے خلاف تشدد استعمال ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ نشاندی ہوتی ہے کہ یہ کن ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم ہم دنیا کے بھی موڈلیں دیکھنے کے لیے اب انڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے چاہے وہ برامن کسی لورکاس کو دبا رہا ہے چاہے وہ کوئی ذات کسی ذات کو دبا رہی ہے چاہے وہ ہندو مسلمان کو دبا رہی ہیں میں ایک قسم کی قوم نہیں ہوگی تو وہ ملک چال نہیں سکتے آپریٹ نہیں کستے وہاں زدو کوب تگو دو ہی لگا رہے گا لیکن ان ایکچوالٹی پاکستان اور انڈیا میں جو ایک چیز کومن ہے وہاں پہ رول آف لاؤ نہیں اگزسٹ کرتا رول آف لاؤ اکثر ہم ٹی وی پہ ججوں کو سیاستدانوں کہتے دیکھتے ہیں بلکہ علی وزید اور محسن داورت اور پارلیمنٹ میں آگے بڑی تقریریں کہتے ہیں یہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے رول آف لاؤ ہونا چاہیے پر رول آف لاؤ ہوتا گیا ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے ایک جج کے پاس کیس لگتا ہے جج اپنے اختیارات پر اس پر فیصلہ کرتا ہے فیصلہ کر کے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بیوراکرسی کو ہینڈ آور کر دیتا ہے وہ پٹیکلر بیوراکراتک ڈپارٹمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے اور ایکزیکیوشن کرتا ہے اور فائنلی ایک ریمیڈی کریئٹ ہوتی ہے ایک پراپلم کو یعنی کہ ایک دکت تھی معاشرے کے اندر اس کے خلاف مقدمہ ہوا مقدمہ کا جواب ملا جواب مل کے اس مقدمے کو حل کر دیا گیا اب پاکستان کی کیس میں کیا ہوتا ہے انڈیا کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی کیس میں آپ مقدمہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس کو لڑنا شروع کرتے ہیں کرتے کرتے آپ مر جاتے ہیں آپ کے وارسین مر جاتے ہیں اب یہ منظور پشتینی کیس میں انہوں نے جگہ جگہ اپلیکیشنیں دین دیں کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے سپریم کورٹ نوٹس لے لے فلان کورٹ نوٹس لے لے لیکن سپریم کورٹ ظاہر ہے اور بڑے معاملاتیں مصروف ہوتا ہے وہ ان کیسز کو نہیں دیکھ پا رہا محسن داور نے اور علی وزیر نے اپنے علاقے میں جو ان کے رشدار بھی مرے تھے ان کی انویسٹیگیشنز کئی دفعہ آرڈر کروائیں اب ظاہر ہے میں نے انویسٹیگیشن آرڈر کرنی ہے تو میں نے پولیس کے پاس جانے اور ان کے کیس میں کیونکہ وہ فاٹا کے ایریا کے انڈر آتے ہیں تو انہوں نے متلکہ سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس جانے اب وہاں پہ بھی جب ان کو پیشرفت نظر نہیں آتی یا ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے ہماری کمپلینڈ کے اوپر تو پھر آہستہ 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 ان کا ٹرسٹ سسٹم میں بریک ڈاؤن کر جاتا ہے ابھی اس وقت پورے پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے میکنیزمز پہ یعنی کہ جوڈیشری بیوراکرسی پارلیمنٹیرینز اسکری ادارے سیکیورٹی ایجنسیز پہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں رہ رہا اور یہ بڑی خطرناک بات ہے قطن اس میں ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹرسٹ اس وجہ سے گیا یوں کہ یوں ہو گیا یا ہوں ہو گیا لیکن اس وقت فیکٹو دو میٹریس کے ٹرسٹ نہیں ہے اب اس چیز کے اندر پہلی دفعہ ایوریج پاکستانی کو نظر آیا اور محسوس ہو رہا ہے کہ وزیرستان میں کیا ہو رہا تھا مجھے یاد ہے کہ سن دوزار آٹھ نو کی بات ہے جب ضربی عزب سٹارٹ ہونا تھا پھر آپریشنز باقی سارے ہوئے تھے تو ہم سکول میں تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی وہاں پہ طالبان گھوس گئے ہیں اور وہ بہت ظالم ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جب طالبان کی گورنمنٹ فورم ہوئی ہے تو آدھا پاکستان جشن منا رہا تھا مثلا کہ سن دوزار آٹھ سے لے کہ اب تک ایسا ہمارا اپینین طالبان کے بارے میں چینج ہو گئے ہیں یعنی کہ ہم نے پورا آپریشن کیا ایک ملٹری جماعت خلاف پھر جب وہ ملٹری جماعت اپنے علاقے میں جیت کی تو ہم بڑے خوش ہو گئے بڑی چی بات ہے اسلام کی جیت ہو گیا تو ایک کنفیوزن بھی اگزیسٹ کرتا ہے اب مزداری کی بات ہے کہ پشتون تحفظ مومنٹ کے جتنے لیڈر ہیں وہ انٹی طالبان ہیں وہ انٹی ٹی ٹی پی ہیں یعنی کہ جتنے پشتون ٹی ٹی پی کے ساتھ الائنڈ ہیں اور طالبان کے ساتھ ہیں جو بہت سارے ہیں یہ چھوٹے امونٹ نہیں ہیں وہ کلیلی پی ٹی ایم کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں تو پی ٹی ایم کا جو سنگلر کلیم ٹو فیم کہ وی ریپریزنٹ پشتون وہ ختم ہو جاتے ہیں وہیں پہ ہائیور ایک ڈیپر پرولم ہائلائٹ ہوتا ہے ہمارے سٹیٹ نے ہمیشہ آپریٹ کیا ہے ایز ای میجر پاور شیکر اس ریجن کے اندر اس کے لئے ہم نے مختلف ٹولز استعمال کی ہیں ہم نے نیوکلیر ڈیٹرنٹ کریٹ کیا ہم نے ادر دین گورنمنٹ سینکشنڈ ملٹری اورگنیزیشنز کریٹ کی ہم ہم طالبان کے گریٹ آرکیٹیکٹ سمجھے جاتے ہیں اور پورے میڈل ایسٹ کے اندر سومت سو کہ اسرائیلی خلاف بھی جو ایسپیوناج ہزباللہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ پاکستان سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے ہماس کر رہا ہے وہ بھی پاکستان سے جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ دنیا کلیم کرتی ہے ظاہر ہے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی آ گیا کہ یہ نہیں کہتی کہ جی ہاں یا سی کیتا ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو کاؤنٹر ایسپیوناج کے معاملے میں اور گوریلا وارفر کے معاملے میں انتہائی تگڑا سمجھا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پورا آپ کا ویسٹرن فرنٹ ایک پورس بورڈر ہے اس کو مینٹین کرنا ایک عذاب الہی ہے چلو جو ہمارا ایسٹرن بورڈر انڈیا کے ساتھ وہ ڈکلیئرڈ اینمی ہے ہم نے وہاں فینسنگ کیے ہیں بندے کھڑے کی ہیں انہوں نے بھی کیے ہیں تو وہاں پہ اس کی پورس نیچر عامد و رفت کم ہو گیا ہے لیکن ڈیورن لائن تو مسلمانوں کے ساتھ ہے چاہے وہ افغانستان میں چاہے وہ ایران میں اس کی پورس نیچر کی وجہ سے وہاں پہ آوٹ این آوٹ ملٹری سیکیورٹی اسٹیبنشمنٹ نہیں اگزیسٹ کرتی وہاں پہ گوریلا فیکشنز اگزیسٹ کرتے ہیں جو آرمی یوز کرتی ہے آپریٹ کرتی ہے قانون کو انفوس کرانے کے لیے بورڈر سیکیورٹی کرنے کے لیے اگر آپ کو ابھی یاد ہو کہ جو مختلف کاروباریوں کے ملکات ہی ہے چیف آرمی شتاف جنرل آسمانی سے اس کے اندر انہوں نے ڈیزل کی سمگلنگ کے پرولم ہائلائٹ کیا کہ یہ ہے الیگلی ڈیزل ایران سے آ رہا ہے تو امیجیڈلی آرمی نے اس کا نوٹس لیا ایکشن لیا اور ڈیزل کی سمگلنگ کو رکھوایا جس کی وجہ سے ظاہر ہے اس کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے آپ کے یہاں پہ ڈیزل پرائسز کے اندر چند دنوں میں جو ان کا کنٹرول اور گرفت ہے وہاں پہ وہ صرف ان کے کور اگزیسٹ کرنے سے نہیں ہے یا ان کے پلٹون وہاں بیٹھنے سے نہیں ہے وہ اس پوری لائن کے جتنے بھی ٹریڈنگ روٹس کے ہولڈرز تھے یعنی کہ جو قبیلے ٹریڈنگ روٹس کے مالے تھے ان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم کی وجہ سے انفورچنٹلی ہوتا گیا ہے کہ ایک لوکل ایڈیا کی پولٹیکس خود اگزیسٹ کرتی ہے ایک ٹرائب کا ایک ٹریڈ پاس پہ کنٹرول ہے دوسری ٹرائب اس ٹریڈ پاس کے لیے وائک آ رہی ہے آپ ایس پاکستان آرمی کسی کسا ریلیشن بناو گے آپ جس مرضی کو چنو گے وہاں پہ ایک وار لائک سیچویشن کریئٹ ہو جائے گی جس کے پاس ٹریڈ پاس کنٹرول نہیں ہے آپ اس کو بیک کرتے ہو تو وہ ٹریڈ پاس کنٹرول لینے کے لیے ظاہر ہے فیزیکل فورس استعمال کرے گا اور جس کے پاس ٹریڈ پاس کنٹرول ہے اس کو بیک کرتے تو وہ اپنے اپوننٹس کو کل کرتے گا انفورچنٹلی جو واقعی زیادتی ہوئی ہے کے پی کے فیڈرلی ایڈمسن ٹرائبل ایریا اور بلوچستان کے ساتھ کہ وہاں پہ جو عام بندہ رہتا ہے اس کو ماں سوائے ان سمگلنگ روٹس پہ کام کرنے کے لیے ہم نے کوئی آپشن نہیں دی یعنی کہ وہاں پہ کنٹینیوسلی جو واحد بزنس ہے وہ ہے کہ افغانستان ایران سے سمان لے کے جاؤ واپس لے کے آؤ ابھی جتنا ڈالر تھا آپ کا جس پہ گورنمنٹ کریکڈاؤن کر یہ کہاں جا رہا تھا یہ افغانستان جا رہا تھا یہ ایران جا رہا تھا اب گورنمنٹ نے کریکڈاؤن سٹارٹ کی ہے مثلا آپ کو پتہ ہے پاکستانہ قانون ہے کہ آپ منی چینجر کے پاس جاتے ہو تو آپ نے منی چینجر کو پرپس آف پرچیز آف فورن کرنسی بتانا ہو پہا ہے جس کو پرچی کہتے ہیں منی چینجر اپنی زبان میں وہ پرچی انہوں نے ختم کر دی تھی اب وہ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ آپ کیوں لے رہے ہیں ایک بندہ پوچھتا ہے آپ ڈالر کیوں لے رہے ہیں آپ نے باہر ٹرائیول کرنا ہے آپ نے ایکسپورٹ پیمنٹ کرنی ہے آپ نے پاکستان گورنمنٹ کو ڈالر بانڈ کے عوض دینے میں آپ کسی ڈالر خرید رہے ہیں سٹور آف ویلیو کوئی ریزن نہیں ہوتا ڈالر پرچیز کرنے کا اب وہ جو سارا پیسہ اٹھا رہے تھے وہ اس کو باہر کس طرح بھیج رہے تھے دوبائی لندن یہ وہ ان کے ہنڈی کے روٹس کہاں سے لگ رہے تھے وہ اس پورس بارڈر کے تھوڑ لگ رہے تھے انڈیا کے تھوڑ نہیں لگ رہے تھے اب اس چیز کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ظاہر ہے بہت سائے لوگاں کاروبار تباہ ہو گیا جتنے لوگ ڈیزل کی سمگلنگ انوالف تھے اس ایڈیا میں جتنے لوگ ڈالر کی سمگلنگ انوالف تھے اس ایڈیا میں ان سب کا کاروبار رات و رات بند ہو گیا اب جس کا بلینز اور ڈالر کا کاروبار ہو رہا وہ بند ہو جائے تو وہ کیا کرے گا وہ ریاکٹ کرے گا آپ کے اوپر انفرشنیٹلی کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو ہمیشہ استعمال کی ہے اس کام کے لیے معاف سمجھ لیں کہ اپنے ڈرٹی ورک کے لیے استعمال کی ہے تو آج جب وہ ڈرٹی ورک ہمارے خلاف جا رہے تو آلسن ہمیں پسند نہیں آ رہے منظور پشتین تھوڑا سا ڈسٹنگٹ ہے علی وزیر و محسن داور سے منظور پشتین کی کوئی سیاسی ازائم بظاہر نظر نہیں آ رہے پی ٹی ایم کے اندر بھی ایک ریف ٹیس بات کے اوپر مثلا محسن داور اور علی وزیر کی اپروچ ہے کہ ہم through the system جائیں sort of like جس طرح عمران خان کی ہے through the system پی ٹی ایم جو منظور پشتین کا ویجن ہے وہ different ہے ہم ایک basically کیا کہیں گے سے اچھے الفاظوں میں ہم ایک جماعت ہیں جو awareness raise کرتی ہے مختلف مدوں پر مختلف issues پر جس کی وجہ سے ان کو support کرتے ہوئے لوگ برانی محسوس کرتے ہیں عمومن ایک بندہ جب یہ contest کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے support کرو مجھے prime minister بنا دوں مجھے MNA بنا دوں مجھے MPA بنا دوں مجھے senator بنا دوں مجھے یہ کر دو تو آپ کہتے ہیں اچھا ہے یار which کوئی گل ہو رہے تو میں تو اپنے لیے بھی کوئی چاہ رہے ہیں لیکن ایک بندہ جب صرف اور صرف اس بات پر لڑا ہے کہ جو missing person cases ہیں وہ solve کیے جائیں landmines remove کیے جائیں وہاں پہ جو کیونکہ بہت ساری destruction ہوئی ہے وہاں پہ دیکھیں آپ ایک operation کر رہے ہیں طالبان اور TTP اخلاف وہاں پہ اور طالبان اور TTP through civilian areas move کرتے ہیں operate کرتے ہیں کوئی انہوں نے وہاں پہ کور ہیڈکوارٹر نہیں بنے ہے جس پہ آپ اینگور کے فائر مار سکتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد سے گھر عربوں کی تعداد سے لوگوں کے financial losses جانے بھی اپنا گئی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے سو عرب روپے کا فنڈ بنیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ نے federally administered tribal area کا اور اس سے پہلے نواز شریف نے بھی بنیا تھا اور اس سے پہلے یوسرز اگلہ نے بھی بنیا تھا یہ نہیں کہ اکیلے عمران خان کو یہ خیال آیا تھا لیکن یہاں بھی ایک interesting چیز یہ ہے کہ منظور پشتین سے پہلے جب محسن داورا علی وزیر تھے سن 2014 سے لے کے 18-19 تک وہ کافی similarly aligned تھے عمران خان کو لیکن عمران خان کہتا تھا جی drone strike نہ کریں اس سے یہ problem ہوتا ہے ایک circle of violence create ہوتا ہے آپ بندے مارتے ہیں اور terrorists پیدا ہوتے ہیں وہ terrorists پھر آکے مزید terrorism کرتے ہیں سون انسو چکر چلتا رہتا ہے اور علی وزیر اور محسن داور اس سے agree کرتے تھے منظور پشتین بھی اس سے agree کرتا تھا لیکن اب for some reason وہ different tangents پہ چلے گئے ہیں وہ کیوں tangents پہ گئے ہیں کہ جب عمران خان نے government in power آئی تھی تو ان کا action in restoring peace and order وزیرستان میں بہت کمزور تھا یعنی کہ ایک slogan اور narrative انہوں نے دیا تھا جو لوگوں نے accept بھی کیا تھا وہاں پہ کہا یار واقعی ہمیں ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کا حل نہ چلے لیکن جب وہ government پہ ہے تو انہوں نے اس طرح proactive view کا حل نہیں کیا اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جب وہ finally government میں آئے تو ان کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ جو وہاں پہ game ہو رہی ہے وہ اتنی کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ آرمی بلا وجہ وہاں پہ گسیوی بندے ماری ہے وہ بہت وسیع ہے دیکھیں آدھے ملک کو لگتا ہے کہ امریکہ نے سازش کی عمران خان کو ہٹانے کے لئے آدھے ملک کو لگتا ہے عمران خان جھوٹ بول رہا ہے آپ کو مختلف ویڈیوز نظر آ رہی ہیں گفتگو کانورسیشنز نظر آ رہی ہیں جہاں پہ مشرف صاحب امریکہ جا کے اور ہم ویڈیو کو اس میں لنک کر دیں گے مشرف صاحب امریکہ جا کے امریکن سینیٹر سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے بیک کرو تھراؤڑ پاکستانی ہسٹری امریکن انٹیفیرنس بہت زیادہ رہی ہے بچھلے دس پتہ سال میں چینیز انٹیفیرنس بہت زیادہ رہی ہے دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے ڈانلڈ ٹرم پہ رشن کلوجن کا الزام لگاو ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آؤٹسائیڈ انٹیفیرنس نہیں ہے تو یہ ایک سٹوپڈ بات ہے تیسری چیز اس پٹیکلر وار زون میں جو ڈیٹرمن کرتا ہے افغانستان اور آپ کا ریلیشنشپ آپ خیال ہے یہاں پہ اور ایجنسیز آپریٹ نہیں کر رہی ہیں گلو بوشن یاد ہے وہ آپ نے کیوں پکڑا تھا وہ ایسی تفریح کرنے آئے وہ تھا تو اتنا سمپلسٹکلی پرابلم کو ویو نہیں کرنا چاہیے وہ ایک ٹف علاقہ ہے وہاں پہ ہسٹوریکلی ہم نے گلتیاں گئی ہوئی ہیں اس پاکستانی سٹیزن ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دی وارٹر سپلائی نہیں دیا پاور بیکپ نہیں دیا ان کو اپرٹیونٹیز نہیں دی کہ وہ آج مجبور ہیں یا وہ پی ٹی ایم جیسی جماعت میں شامل ہو یا وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو یا وہ تالیبان میں شامل ہو یا اپنے علاقے چھوڑ دیں آدھا تو وزیرستان ڈی رہا ہے اسمائل خان میں آئی ڈی پی کیمپس میں رہ رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لاکھوں کی تعداد سے وہاں آئی ڈی پی کیمپس ہیں ان کے پاس کلین وارٹر نہیں ہوتا سینیٹری لیونگ سٹینڈرٹ نہیں ہوتا کوئی جوب اپٹیونٹی نہیں ہوتی ہے وہ وہاں سے پھر پنجاب کے اندر سندھ کے اندر بلستان کے اندر روزگار تلاش کرنے آتے ہیں اگر آپ نے پچھلے بارہ پندرہ سال میں پشتون انفلکس نہیں دیکھا اپنے شہروں میں وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے یہاں پہ کوئی سونے کی چڑیہ نہیں ہے ان کے علاقوں میں بماری ہو رہی اس لیے وہ آ رہے ان کے علاقوں میں جب بماری نہیں ہو رہی تو وہ ہی رہتے تھے تو کیونکہ آپ نے ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو نہیں کریئٹ کیا تو اونس آف ریسپونسیبیلٹی گورنمنٹ گئی ہوتا ہے اب اس کیس کے اندر جب گورنمنٹ نے کوئی اپٹیونٹی نہیں کریئٹ کی تو آپ اس پرابلم کو اور پی ٹی ایم ایک پرابلم ہے وہ ایک لارجر پرابلم سسٹیمک فیلئر آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں پی ٹی ایم ان اٹسیلف پرابلم نہیں ہے کہ منظور پشتین is not the problem پر جو وہ پرابلم آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں اس کو اڈریس کرنا آپ کے لیے ضروری ہو گئے کیونکہ آپ نے پی ٹی ایم کی یہ پرابلمز خود کریئٹ کی ہیں تو آپ کو ایک لینینڈ سٹانس رکھنا چاہیے ان کی طرف ان پر ڈنڈے نہیں برسانے چاہیے ان کو امپریزن نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو رو سے افغانی انٹیلیجنس سے پیسے مل رہے ہیں آپ مقدمے کریں کوٹ میں پروف کریں ٹھیک ہے جو رول آف لوگ کا طریقہ ہے ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے کہ جب ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے جس طرح بی ایل ایم ہے وہ ایک جماعت ہے جس نے ہائلائٹ کرنا تھا کہ جو ایفریکن امریکن ڈیسینٹ کے لوگ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہیں اور وہ زیادتی پولیس والے بھی کر رہے ہیں اور وہ کافی عرصے دراز سے کر رہے ہیں ایون دو حقوق سب کے سیم ہیں جب اس بی ایل ایم کو نظر آیا کہ یار ہماری آواز جو ہے وہ کئی پہنچ نہیں رہی تو انہوں نے کیا کیا سمجھ انہوں نے بیلڈنگیں توڑنا شروع کی انہوں نے فائرنگ شروع کی ہر قسم کا انہوں نے سیول ڈیسو بیڈینس کا عمل کیا گاندی کو جب نظر آیا کہ گورے ہماری بات نہیں مان رہے تو اس نے سیول ڈسٹربنس کریئٹ کرنا چاہیے قائد عظم محمد علی جنہ کو جب نظر آیا کہ ایک یونائٹڈ سب کانٹینٹ کے اندر مسلمانوں کے حقوق سیف گارڈ نہیں ہوں گے تو انہوں نے کانگریس چھوڑ کے آ کے دوبارہ پاکستان کا انیشیٹیو لیا لاکھوں لوگ اس کے اندر مرے ہر موومنٹ کے اندر جب آپ اس کو دباتے ہو تو اس کا ریاکشن جو ہوتا ہے وہ وائلنٹ ہوتا ہے یہ بلوچستان میں بھی ٹرو ہے یہ ساؤت پنجاب میں بھی ٹرو ہے یہ انٹیریس سن میں بھی ٹرو ہے اور یہ انڈیا کے لیے بھی ٹرو ہے کشمیر کے اندر پنجاب کے اندر نورت کے اندر جہاں پہ ان کے چائنہ ایک ساتھ ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں نکسلائٹ موومنٹس کے اندر یہ بات سچ تھی بنگلہ دیش کے لیے بھی تھی جو مسلم لیگ کے اندر سے نکلی تھی وہ مسلم لیگ جو قیدی آزم کی پارٹی تھی جنہوں نے پاکستان کی یہ بننے میں گریٹ سیکریفائسز دیئے وہ الیکشنز کنٹیسٹ کر کے جیتے تھے آپ نے ان کو ڈینائے کیا رائٹ آپ میں کون کون شامل ہے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کا جو پولیٹیشن ان دو ونگز ایویٹنگ میں تھا ظلفکار علی بھٹو مثلا آج کافی آئیرونک رکھتا ہے جب بلاول بھٹو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جمہور بہت ضروری ہے اس کو فالو کرنا چاہیے دنیا بھر میں جا کے تقریریں کاراتا ہے تمہارے اپنے نانا نے جمہوریت کو تھوڑا مارا تھا اقتدار کے لیے ایک بندہ تمہارے رگڈ الیکشنز جیتا ہوئے مثلا آئیرونک بات تھی رگڈ الیکشنز وہ بندہ جیتا ہوئے اور تم نے اس کو پرائیم شفٹ نائے کیا اس کا کیا رزلٹ ہوا آج ہم کہاں کھڑے ہیں آدھا ملک ہم نے توڑ دیا ٹھیک ہے بنگالی بہت ظالم ہیں گندے ہیں وہ یہ ہیں وہ وہ ہیں آج آپ کے پی گے میں کہاں کھڑے ہیں آج آپ لوستان میں کہاں کھڑے ہیں آج آپ سندھ میں کیا ہے سندھو دیش کی بات نہیں ہو رہی کہ جی ایک گریٹ سندھو دیش ہوتا تھا مثلا جو ہم نے ایک نونسنس سنی تھی کہ جی محمود قاسم ہمارا ہیرو نہیں ہے ہمارے ہیرو کیا نام تھا ان کا کوئی پرانا سندھی لیڈر تھا یہ کیوں ہو رہی ہیں باتیں آپ کے خیال سے یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو سیسٹیمک فیلیرز تھے رول آف لاؤ کے اندر وہ سارے ایک سپوز ہو گئے اور اس کی کلمنیشن کیا ہے آپ کے ججز آج کل کیسز کے اندر کیا کہہ رہے ہیں وہ جی پریس کانفرنس کر لیں بیل ہو جائے گی وہ جی سارے اختیار چنیس کی کہا سکتے ہیں بیررز آف لاؤ یہ باتیں کہا رہے ہیں تو عوام کیا کر گیا آپ کے خیال سے عوام جا کے سپریم کورٹ میں کیس لڑے گی نہیں عوام اپنی اکل کے مطابق لڑے گی آپ سے اتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک ملک خیر آپ اس پہ بھی عجیب سا شک ہونا شروع ہو گیا ایک ملک بنایا گیا اسلام کے نام پہ مسلمانوں کا پروٹیکشن کے لیے کیا منظور پشتین مسلمان ہیں کیا محسن دعویڑ مسلمان ہیں کیا علی وزیر مسلمان ہیں کیا جو راؤ صاحب نے مردر کیا تھا مسعود ٹرائپ کا بندہ ہے دوزار اٹھارہ میں وہ مسلمان ہیں کیا راؤ صاحب مسلمان ہیں کیا آرمی کے جوان مسلمان ہیں آرمی کے جنرل مسلمان ہیں پاکستان کے سیاستان مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں تو پرابلم کیے ہیں دکت کیا ہے دکت یہ ہے کہ ہم نے کبھی فیصلہ ہی نہیں کیا پاکستان کیوں بنے دیکھیں جب ایک قوم بنتی ہے ایک ملک بنتا ہے تو ملک کا ایک نیرٹیو ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے آج میرا سوال ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے اور پاکستان کی لوگوں سے آپ بتا دیں کہ پاکستان کا کیا ایم ہے ٹارگٹ کیا ہے یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ ڈالر کی پریس نیچے آج ہے یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے یہ تو سٹوپڈ بات ہے اگر آپ نے یہ باتیں کریں دفعہ کرو جس طرح چل رہا ہے چلنے تو ہم نے آج سے دس سال بعد کہاں کھڑے ہونے ہیں بیس سال بعد کہاں کھڑے ہونے ہیں تیس سال بعد کہاں کھڑے ہونے ہیں ایک زمانے میں پاکستان فور فرنٹ پہ تھا میڈل ایسٹن پالیسی ڈیسائیڈ کرنے میں وہ فیصلے کرتا تھا ایراب نیشن سٹیٹس کے لیے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے پیلسٹائنوں کے ساتھ ہیلپ کرنا ہے ایجپٹ کے جو ایڈیاز کانکر ہو رہے ہیں ان کو کس طرح بحال کرانا ہے یہ سب کچھ ختم ہو گیا کیوں ہمارا ملک کے سیاستدان آہستہ 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 ان کی اکلیں صرف اور صرف اپنے ٹیٹ بھرنا سے رہ گی میں عمران خان کو بہت سپورٹ کرتا تھا پچھلے ڈیڑھ دو سال سے لیکن آپ مجھے بتائیں جو اس کے خلاف مقدمیں آ رہے ہیں جو اس کی بیگم میں خلاف مقدمیں آ رہے ہیں سچیں جھوٹیں عدالت نے ثابت کرنا نا جو ایوڈنسز لیک ہو رہے ہیں جو عام عوام دیکھ پا رہی ہے جو کانورسیشنز ہو رہی تھی ٹھیک ہے کوٹ will determine لیکن ایک کہاوت ہے where there is smoke there is fire کچھ ہوئے ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم اتنے دودھ کے دھلے ہو ہر چیز فیبریکیٹ ہی ہو جائے اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جی ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹی والا حساب ہیں آپ کسی پہ تباہر ہی نہیں کر سکتے انفورچنیٹلی پی ٹی ایم اب اس نہج پہ آگی ہے کہ وہ اگزیسٹنگ سیاست سیاسی روٹس اگزیسٹنگ جوڈیشل روٹس کو سب چھوڑ گئے پیچھے اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ایک نون گورنمنٹ اسکری جماعت بان جائے گی یا اسکری جماعت سا جھڑ جائے گی جب آپ ان کی باتیں نہیں سنیں گے ایک چیز جو ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے کہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا ایٹیز کے اندر ایک بہت تھرائیونگ یونیورسٹی کا پولٹیکل سین تھا اس کے پرابلمز تھے گینگز بن گئے ان گینگز نے مرڈرز کیری آؤٹ کیے لیکن اس کا سلوشن یہ نہیں تھا کہ آپ یوتھ ونگز بند کر دو اس کا سلوشن یہ تھا کہ آپ رول آف لاؤ انفورس کرو ہمارے ہاں اکثر پرابلم یہ رہتا ہے کہ جب ہم کریکٹ وے نہیں کر سکتے تو ہم اس چیز کو ہی ختم کر دیتے ہیں یا کیونکہ ہم اس میں صحیح راستہ نہیں اس کو فنش کر دو اس کا پرابلم کیا ہوا کہ جو آپ کی جنریشن ہے اور میری جنریشن اور ہم سے دس سال بڑے ہیں وہ کمپٹیلی پولٹیکلی ڈسن فرانچائز ہو گئے مثلا جو پوپلیشن سکولز میں تھی نائنٹیز کے اندر جو یونیورسٹیز میں گئی ٹو تھاؤزنز کے اندر ان کی پولٹیکل اٹیچمنٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پولٹیکل جمہوری پروسس کے ثورت گزرے ہی نہیں ہے دیکھو جمہوریت کا پروسس صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہوتا جمہوریت کا پروسس ہوتا ہے گراس روٹ لیول سے سٹوڈنٹ پولٹیکس سے وہ ایوالف کرتا ہے ہلکی کی پولٹیکس میں وہ ایوالف کرتا ہے سوبے کی پولٹیکس میں وہ ایوالف کرتا ہے نشن کی پولٹیکس میں آپ کی اپنی ذاتی ایز ای ووٹر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ لیے بہت ضروری ہے جمہوریت کے یہ سٹپ سمجھنا ہمارے سکولز کے اندر تو ہوتے نہیں بہت کم سکولز میں سٹوڈنٹ کاؤنسلز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ you have to elect and vote for someone موسیلی سکول والے ہی ہیڈ بوئی ہیڈ گرل پری فیٹس وغیرہ پوائنٹ کر رہتے ہیں یونیورسٹیز میں آنکھ سٹوڈنٹ بوڈیز بنتی ہیں وہ سٹوڈنٹ بوڈیز کے اندر ایک پہلا ٹیسٹ آف ڈیموکرائٹک پروسس آپ کو ملتا ہے آپ دیکھتے ہو کیا کیمپین ہے کیا سلوگ ہے لیکن ان سٹوڈنٹ بوڈیز پاور کوئی نہیں ہوتی ہے وہ کوئی چینج انفیکٹ کر نہیں سکتے اگر یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ایڈکیشنل انسٹویشن کے ساتھ اب یہی بچے جب آگے آتے ہیں 23, 24, 25 جو ایمان مزاری کی ایج ہے جو 27 سال کا منظور پشتین ہے کیونکہ ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا پولٹیکنگ کا جمہوری پروسس کا تو انہوں نے ہماری طرح جمہوری پروسس کو دور سے دیکھا ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر ہمیں کوٹ کوٹے کیا پڑھائے گیا ہے کہ جی سیاستدان چور جاجج چور بیوروکرائٹ چور اب یہ جو رکھوالیں جمہوری پروسس کے آپ نے ہمیں برائے چور ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ دیکھیں کہ موسٹ لیفٹس مومنٹ جو پاکستان کے اندر ہیں اکثر لہور میں لیفٹس پارٹیز بیشت ہیں کراچی میں اسلامباد میں وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے سیاست میں انٹر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم ویل فیر کریں گے ہم لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائیں گے بکوز انہوں نے انڈرسٹینڈ یہ کی ہے آپ کے ملک کی سیاست کے بارے میں کہ جو اس میں گھسے گا سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے ایون آپ کی جو دینی جماعتیں ہیں اب تبلیغی جماعت سے کوئی بڑی جماعت نہیں ہے پاکستان میں کوئی جماعت بڑی نہیں ہے سیاسی ہو نون سیاسی ہو تبلیغی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے گروہ ہے لوگوں کا پاکستان میں ان کا زیرو انٹرسٹ ہے سیاست میں زیرو نہ ان کی جو ہیڈز ہیں وہ سیاست پر کومنٹ کرتے ہیں نہ وہ سیاسی ایکشن میں انوالو ہوتے ہیں نہ وہ ریلیوں میں جاتے ہیں نہ وہ اپنی تنظیم بناتے ہیں کیوں انہوں نے تیہ کر لیا کہ جی کیونکہ سیاستدان گندے جج گندے بیوروکریٹ گندے فوج گندی ہم اس میں جائیں گے نہیں وہ کس کام میں لگے بس لوگوں کلمہ سکھاؤ نماز پڑھنے کا بتاؤ لوگوں کو دین کی طرف جوڑی جاؤ جوڑی جاؤ جتنا انسان کر سکتا ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں یعنی کہ آپ کی رائٹ کنزرپٹیو اور لیفٹ کنزرپٹیو لیفٹ لیبرل دونوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس گاندے میں وڑنا ہی نہیں ہے پیچھے رہے کون گیا رہے گیا کودہ کرکٹ وہ سارا آگیا اختیار میں اب آپ مجھے بتائیں جو گریٹ انٹیلیکچول آف آر ٹائمز ہیں جو گریٹ تھنکر آف آر ٹائمز ہیں جو گریٹ فائنینسرز آف آر ٹائمز ہیں جو گریٹ پرابلم سالز آف آر ٹائمز ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں کون آتا ہے سیاست میں آپ اٹھائیں نا آپ کسی ایم اے کی تقریب سن لیں پارلیمنٹ کی ہسی چھوڑ جانے آپ کی میرے خیال ہے یہاں پہ جو نیچے لڑکے کافی بنا کے ہمیں دیتے ہیں وہ بہتر بول سکتے ہیں یہ کون ہے کہاں سے آتے ہیں یہ ہوتے ہیں چھوٹے گینگسٹرز اپنے علاقوں کے وہ گینگسٹرز آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں 99 فیصد ایک کاروبار جو ہیں وہ دو نمبر ہوتے ہیں ہر کسی پہ مقدمے ہوتے ہیں ہر کسی کے مقدمے ایک دم سے غیب ہوئے تھے ہیں جب ان کی پلیٹر پارٹی پاور میں آتی ہیں وہ پھر کھول جاتے ہیں جب وہ پاور سے جاتے ہیں تو یہ سارے وہ ہیں جو آپ کے معاشرے کے سب سے نچلے مورل طبقے کے ہیں یہاں پہ آپ بلکہ آپ نے پلیٹو میرے سے زیادہ پڑا ہوئے تو پلیٹو کیا بات کرتا ہے کہ ایک گریٹ مورل کنگ ہو صحیح ہے وہ مورل کنگ کی ایک موریلٹی جوائنٹلی ڈیسائیڈ ہو جو اس کو ابائیڈ بائے کرتا اور وہی انفورسر ہو چلیے ہم اسی کونسٹرپ کو پاکستان میں پلائے کرتے ہیں یہاں پہ مورل کنگ کو اور ہے آپ بتا ہے مثلا میں اگر کہوں گے آپ کے پاس یہ سیاستدان کا پول ہے اس میں سے مورل کنگ چنو آپ کس کو چنیں گے کوئی بھی نہیں چن سکتے سیاستدان کے ساتھ میں نے بیورکرات بھی ڈال دی آپ چنو جتنے چیف آرمی سٹاف پرانے رہے ہیں ان کو ڈال دو جتنے ملٹری ڈیٹیٹر رہے ہیں ان کو ڈال دو سارے ایک ہی گندے طلاب کی مچھلے ہیں اس کے اندر اس کو آپ سائٹ پہ کرو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جینول سوشل ویل فیر کرنے والوں میں سے چنو بندے مل جائیں گے آپ جینول تبلیغ کرنے والوں میں سے چنو بندے مل جائیں گے آپ جینول پی ایس ڈی ڈاکٹر سے پریکٹسنگ ڈاکٹر سے جو یونیورسٹی پروفیسس ہیں ان میں سے چنو آپ کو بندے مل جائیں گے تو یہ سارے لوگ کیوں نہیں ہیں ان کو سسٹیمیٹکلی ڈسن فرانچائز کیا گیا منظور پشتین اور اس کے باپ کو سسٹیمیٹکلی ڈسن فرانچائز کیا گیا لیکن لاکھوں میں سے ایک بندے نکلتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم آپ سے لڑیں گے محسن دعو علی وزیر کی کیا خواہش تھی ایمینے بننے کی اس کے الیکشن کے ایمین کے پیسے کس نے دی اس کے الیکشن کے ایمین کے پیسے اس کے ہلکے کے بندوں نے دی لوگ جا کے اس لئے کینوسنگ کر رہے تھے دو دفعہ وہ الیکشن ہار ہے سندوز آٹھارہ میں وہ فائنلی الیکشن جیتا ہے اور اس کو انیشلی پی ٹی آئی نہیں ٹکٹ آفر کیا تھا دیکھیں اس نے ڈکلائن کیا تھا وہ ٹکٹ اور پھر پی ٹی آئی نے اس علاقے میں کینڈیٹ ہی نہیں کھڑا کیا تھا وہاں سیلیکشن جیتا ہے یعنی کہ اگر بندہ خواہش رکھے تو گراس روٹ ریولزہ سیاست ہو سکتی ہے لیکن علی وزیر کا پارلیمٹ پر کیا ایمپیکٹ تھا زیرو بچارہ دو سال جیل بھی دائے دیکھیں ٹھیک ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ انکریکٹ ہیں میں ان سے اگری نہیں کرتا آپ کو کسی چیز سے یا کسی بندے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے داروں مدار ہے بات کرنے کا لیکن انفرشنٹلی آپ علی وزیر کی اگر اتحاس پڑیں گے بارہ یا چودہ کزن بھائی والد یعنی ڈریکٹ بلڈ ریلٹیو اس کے مارے گئے ہیں اور اس کو ڈریکٹ طالبان سے تھریٹس ہوتی ہیں تو ایسا بندہ جو اس سیچویشن میں اگزیس کرتا ہو وہ ہر وقت ہائی الیرٹ پہ ہوتا ہے وہ ہر وقت ایموشنز اون تا کف آف اس لیو لے کے پھر رہا ہوتا ہے وہ نورمل نہیں ہیں جس نے اتنی قطر و غارت ہر چیز دیکھئے علی وزیر کی والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے گھر کے سہن میں اتنا خون تھا ایک ہی ایمبوشمنٹ کے تیرہ بندے مارے گئے تھے اتنا خون تھا کہ باڈیاں لے کے وہ چلے گئے ہیں ہا چیز تو وہ دو تین دن گزریں تو خون نہیں ڈسپیئٹ کر رہا تھا تو ایسا بندہ نورمل کیسے ہو سکتا ہے اور اس سے آپ وہ جو بھی کہتا ہے تھوڑا پینچ آف سالٹ کے ساتھ لینا چاہیے ہمیشہ ایک شفقت کی شفقت نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ ایک سوفٹ اپروچ کرنی چاہیے ہمارے ہاں کیا اپروچ یہ منظور پشتین آجت دفعہ اریسٹ ہوئے علی وزیر دو سال جیل رہ گیا ہے چارجز ڈسپروو ہوگے بعد میں لیکن دو سال صاحب اندر گزارے جب وہ باہر آیا تو وہ کیا سوچتا ہے سیاستدانوں کے بارے میں جو اس کے بینچ میٹ تھے ایم این ایز وہ کیا سوچتا ہے جوڈیشری کے بارے میں اچھا تو نہیں سوچے گا نا یعنی کہ جو عمران خان بات کرتا ہے جو دنیا بات کرتی تھی کہ اگر کوئی ایک لیٹس ای ڈس اگریمنٹ ہے لوگوں کی آپس میں ایک سٹیٹ کے اندر تو ان کو دباؤ مت ایک کو دوسرے کو دبانے نہ دو بیٹھ کے سیچویشن میڈیئٹ کرو جڑا مالا میں ہوئے نا کچھ ایسا پہلے ہندو مارا تھا فیکٹری کا جو تھا اسی لنکن جو تھا اور اکثر یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اور اچھا ایک سائیڈ بے بات جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو دو قسم کے تجزیہ آتے ہیں ایک تجزیہ آتا ہے جی مسلمان بہت ظالم ہوتے ہیں اسلام بہت ظالم ہے سیکلور پاکستان ہونا چاہیے دوسرا تجزیہ آتا ہے وہ عیسائی ایسے کار کیوں ہو رہا تھا یہ تجزیہ نہیں ہے تجزیہ یہ ہوتی جانے چاہیے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی تھی گورنمنٹ کہاں تھی نہ آپ اسلام کو بلیم کریں نہ آپ مائنورٹی کو بلیم کریں جو میٹیگیٹر ہے دیکھیں پاکستان ایک سوورن سٹیٹ آسن بھائی سوورنیٹی کا مطلب کیا ہے سوورنیٹی کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک علاقے پہ لیٹسے یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک علاقہ ہے اس پورے علاقے پہ اسدلہ تارک کی ملگیت ہے اس پیپر والے علاقے کی منوپلی آف وائلنس منوپلی آف وائلنس کا مطلب ہے یہاں پہ بدماشی صرف میری اب سٹیٹ آف پاکستان میں سوورن کون ہے دگر میں دو پاکستان کیا اس کی منوپلی آف وائلنس ہے پاکستان میں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں کہاں ہیں اس کی منوپلی آف وائلنس کراچی میں تو نہیں ہے وہاں تو سٹریٹ کا کینگ ہے لاہور میں تو نہیں ہے یہاں تو لینڈ مافیا بیٹھی ہوئی ہے ہر ایک ڈیویلپر لوگوں کی زمینے قبضے کر رہے ہیں بندے مار رہے ہیں فاتہ میں انہوں نے کہا ہے ہم ابھی قانون ہی نہیں مانتے یہ فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹر ٹرائبل ایریہ ہے کے پی کے اندر گن سلنگنگ گینگ وائلڈ ویشتہ کلچر ہے بلکلستان میں ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں لارج لینڈ لارڈ کا فیوڈل سسٹم چل رہا ہے تو آپ کی منوپلی آف وائلنس کھا ہے جب آپ کی منوپلی آف وائلنس نہیں ہے تو یو آر نو لانگر فٹ to adjudicate matters between two parties فارجامپل پینڈ سے دو بندے لڑائی ہو جاندی ہے وہ کدے کل جاندے لیں پینڈ دے چوری کل وہ کیوں جاندے لیں کیونکہ پینڈ کا چوری اپنا decision enforce کا سکتا ہے چاہے وہ محبت سے کرے چاہے زور سے کرے پینڈ کا پاکستان اگر پینڈ ہے تو اس کا چوری کون ہے اس کا اچھا یہاں پہ نا اتصر تجزیر نگار کہیں گے جی کہ اوہ جی پینڈ دا چوری دے اصل چاہے آرمی ہے اچھا جی اگر پینڈ کا چوری آرمی ہے جس کے پاس اتنی فوج ہے اور ہر چیز ہے تو یہ جتنے سیاستدانوں کے رفٹ ہوتے ہیں جتنے بیوروکریٹس کے رفٹ ہوتے ہیں جتنے لینڈ گریبز کے رفٹ ہوتے ہیں ان کو وہ ایڈیوٹکیٹ کیوں نہیں کرتی ہمارے ہاں جو چیز لوگ ماننا نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاستدان وہی نزول ہوئی تھی یا لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر آگئے تھے عمران خان نے خود جعوید حاشمی کیوں لیدہ ہوا تھا پارٹی سے آپ کو یاد ہے وہ ٹائم جعوید حاشمی نونلی کا پاور آہستہ اس نے پی ٹی آئے جوائن کر لی بہت بڑی مووو تھی کاربند سن دوہ دا تیرہ کے الیکشن سے پہلے اس نے کیوں چھوڑ دی یہ عمران خان نے کہا مجھے پوری بیکنگ ہے آرمی کی تمہیں آرمی کی بیکنگ کیوں چاہیے بھائی تم تو ووڈ لے کے آنا لگے تھے تمہیں کونسی ڈینشن ہے کیا یہی باتیں نواز شریف نہیں کرتا کیا یہی بات اس وقت زرداری صاحب جتنی مووز بنا رہے ہیں وہ کس چیز کی بنا رہے ہیں پوپلیشن کو اپیز کرنے کے لیے نہیں وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں بیک کریں ٹھیک ہے آرمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن تعلی دو ہاتھ سے بج رہی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بج رہی ہے میں کوئی آگا کوئی چپیڑیں نہیں مارا آپ خود مو لے کے جا رہے ہیں کہ ادھر بھی مازے تو ادھر بھی مازے تو اڈی میر بانی نواز شریف صاحب all of a sudden پاکستان کیوں آ رہے ہیں وہ ان کی ڈیل ہوئی ہے کوئی بات جیت ہوئی ہے کیا ہوا ہے پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے کونسی دکت تھی اس لیے جو یہ تعلی دو ہاتھ سے بج رہی ہے تو دوشی اب ایک مٹھر ہے منظور پشتین پی ٹی ایم کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو فوج نہیں کر رہی ہے یہ سیاستدان رلے نے ساتھ ٹھیک ہے پورا کے پی کے کون چلاتا ہے پشتون چلاتے ہیں پشتون چیف منسٹر ہوتا ہے پشتون پولیس کا ہیڈ ہوتا ہے پشتون منسٹر ہیں سارے پشتون ایمینے پشتون ایمپی ہیں شاید کو تھوڑے بہت علاقے ہوں جو کوئی اور برادری ہوئے تو جب پشتونوں کا مسئلہ ہے تو اسلام آباد کے لینے آ رہے ہو جاؤ چیف منسٹر ہوتا کے پی کے اور کہا بھئی تیرے صوبے میں یہ ہو رہا ہے کچھ کر اچھا فیڈرلی ایڈمنیسٹر ٹرائبل ایریا میں کون چلاتا ہے جو فیڈرل جو اس در ٹرائبز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں وہاں پہ جاؤ وہ جائے گورنمنٹ سے مذاکرات کریں ہینڈ این گلوو ہیں یہ سارے اس لئے پی ٹی ایم کو نیڈی فیل ہوتی ہے اسلام آباد جانے کی آپ ایک خیال سے انہوں نے ٹرائی نہیں کیا ہوگا پہلے اپنے صوبوں کے اندر بلوتستان میں نہیں ٹرائی ہوا تھا بنگلہ دیش نے ٹرائی کیا تھا کہ چلو یار پاکستان گورنمنٹ من جائے ساری ہم بھی پاکستانی ہیں بنگلہ دیش کی کنسیپشن تو بعد میں ہوئی ہے ٹھیک ہے سیپرٹس مومن اگزسٹ کرتی تھی میشہ سے جس طرح کی پی کی میں اگزسٹ کرتی ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو ایک زمانے میں ٹاؤٹ کیا جا رہا تھا آرکیٹیکٹ آف گریٹر پنجاب کہ وہ والا پنجاب اور یہ والا پنجاب ایک ملک بن سکتے ہیں ان کی بہت خواہش تھی انہوں نے جا کے انویسمنٹیں بھی کی تھی پنجاب میں اور انڈیا میں جا کے جو ہم ایک گریٹر پنجاب بنیں گے تو پھر ہم ہر جگہ فری ٹریٹ کریں گے اور پیسہ ہی پیسہ ہوگر مزا آ جائے گا ٹھیک تو کیا ہم کہہ دیں جی نون لیگ جو ہے وہ ایک ملک توڑنے والی جماعت بن گی ہمیشہ ایک جماعت جس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی ڈیفرنٹ اپنینز ہوتے ہیں لوگوں کی ڈیفرنٹ سوچ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ مزاج ہوتے ہیں میں کبھی بھی کسی بھی لمحے میں ہاکھ میں نہیں ہوتا کسی چیز کو توڑنے پر آئی دیکھیں آپ میں گریس ہونی چاہیے ڈیگنیٹی ہونی چاہیے آپ کو نکالا گیا ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے آپ پہتے ہیں ایم این اے ہیں آپ پارلیمنٹ میں ٹائم گوز آ رہے ہیں آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا باہر جا کے بیٹھ جائیں آپ الیکشن کا ویٹ کریں آپ لیگل ریکورس لیں پٹیشن کریں کورٹس کو کہ جی الیکشن کروائیں شور مچائیں جلسے جلوس کریں توڑ پھوڑ کے اچھا پھر اگر آپ کوئی ارسٹ کرنے آ رہے ہیں آپ ارسٹ ہو جائیں دیکھیں عمران خان کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہمتنے سے تو ارسٹ ہو جاؤ ایسی کیا چیز ہے جو اس وقت نیڈ تھی کہ لوگ اسے گھر کے باہر آ جائیں زمان پر میں لوگوں کے جذبات کو رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ جب اس کو ارسٹ کرنے لگے تھے تو کورٹ کچیری کے تھروک آ رہے تھے اگر اللیگل کرتے ہیں آپ کورٹ کو فائل کریں اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ رول آف لاؤ ہونا چاہی ہے پی ٹی آئی نے بھی کلیم کیا نون لیگ نے بھی کلیم کیا پی 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 نے بھی کلیم کیا لیکن الحمدللہ رول آف لاؤ کو توڑنے میں آپ سارے سرے فہرست ہوتے ہیں اب یہ پی ٹی آئی مالا معاملہ اگر ہم ایک نٹ شیل میں بات کریں آسین بھائی یہ نہیں ہے 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 انہیں کلیمیٹنس سالوں سال آپ ایک علاقے کو پاکستان میں انٹیگریٹ نہیں کر سکیں فاتہ کب سے ہے 47 سے آج تک اس کا فاتہ کا سٹیٹس کیوں نہیں ختم ہو رہا انڈیا میں بھی ایسے ہیں انڈیا میں بھی فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایلیز اگزیسٹ کرتے ہیں وہ آج تک کیوں نہیں انٹیگریٹ ہو رہے ہیں آپ کی سٹیٹی میں یہاں پہ ایک لڑکا کام کرتا ہے لیٹس اے وہ آپ اس کو رکھتے ہیں ایز ایک کافی بوئی اس کا دفتر کا ایک سسٹم سمجھاتے ہیں ایک دفتر کا فلسفہ سمجھاتے ہیں وہ اس فلسفے میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اگر وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا آپ اس کو نکال دیتے ہیں اب پاکستان کوئی کمپنی تو نہیں ہے فاٹا نکال تو نہیں سکتے تو ہم نے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں آپ بندے کو سکھاتے ہیں آپ ان کو موقع دیتے ہیں آپ وہاں پہ سکول بناتے ہیں کالج بناتے ہیں ہسپتال بناتے ہیں سڑکے بناتے ہیں وہاں پہ میشت لے کے جاتے ہیں ایک عمران خان کا انشٹیف بہت اچھا تھا اور وہ پہلے بھی ایڈوکیٹ کرتا تھا کہ آپ ٹورزم پاکستان کے اندر کریں یا وزیرستان کے علاقہ خوبصورت نہیں ہے بہت خوبصورت ہے فاٹا کے علاقہ بہت خوبصورت ہے پورا یہ سوات نوہت والی سائٹ بہت خوبصورت ہے چائنا بوٹر تک بہت خوبصورت ہے عام جو کروڑا روپے خاش کر کے باہر جاتے ہیں تو یہاں ہی بڑا ٹورزم ہے لیکن ہم نے اس وقت کبھی بھی ان ایڈیاز میں ورک نہیں کیا کام نہیں کیا یہ سارا کچھ پی ٹی ایم کی اگزیسٹنس ان کا آنا ان کا بحث کرنا ان کا لڑنا ان کو اندر کرنا دکھاتا ہے کہ پاکستان ڈیوائیڈڈ ہے اس میں پی ٹی ایم کی بھی گلتی ہے گورنمنٹ کی بھی گلتی ہے اس وقت کا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے پہ خیال سے ہماری ڈیوائیڈڈ سسائیٹی پورے پاکستان کے اندر اگر ہم کہیں گے یہ پہلے ایشو کیا ہے پاکستان فیسس کیا ہوگا بخیال سے جو آپ نے پہلے بات کی کے ایک لیک اور لڑنگور لیک اور لیک اور لیک اور لیک اور لیک اور لیک اور بھی لیک اور ترسٹی سسٹم جو اسلیڈ نے اپنا سوشل کانٹریکٹی اتنی دیڑ سے نگلیکٹ کیا ہے ویڈیوائیڈ نہیں کیا لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنائی ہے ایک فیث اروڈ کر گیا ہے ویڈیوائیڈ وہ فیت صرف کسی اسٹیبلشمنٹ یا ایک گورمنٹ کے ساتھ لنک نہیں ہے وہ سٹیٹ آف پاکستان کی اپریٹس کے ساتھ لنک ہے چاہے کوئی بھی پاور میں آئے گا سکسیسیو یئرز میں تو وہ لیک آف فیت ادھر ہی پرسسٹ کرتا ہے کیونکہ جو اپریٹس آپ کے پاس سٹیٹ کا ہے انفورس کرنے کا جیسے آپ نے کہا اور ڈیسیجن میکنگ کا دونوں انڈز کے اوپر ہی ہم فیل کی ہیں اور ٹائم ان ٹائم اگین فیل کی ہیں ایک� που یہ ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ گھر کے بچے کو بھی وقت نہ دیں تو وہ منشیات شروع کر دیتا ہے پٹھے پٹھے کام کرتا ہے یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ محبت اور کمپنی کریو کرتا ہے محبت خواستہ آڈینس یہی نہ سمجھے کہ صرف عشق مشوقی ہوتی ہے محبت ہوتے اپنایت کبھی بھی پچھلے پندرہ سال میں منظور پشتین نے ملک میں اپنایت نہیں محسوس کی وہ کہلہ نہیں ہے بلکل کہلہ نہیں ہے بلوچیوں نے نہیں کی سندھیوں نے نہیں کی دیکھیں نا آج بھی ہم انٹیریر سندھ جاتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ ہم کسی بیک وڈ علاقے میں آکے ہیں کیوں ہم نوکلئر پاور ہیں اس کا کوئی معنی ہے ہم نے عربوں ڈالر خرچ کی ہیں وہ بنانے کے لئے ہم گریٹ مسلم ملٹری فورس ہیں ہماری یہی ویلیو ہے کہ ہمارے چھے شہر ہیں بڑے جو ہائر آئیس سکریپر بلڈنگیں عربوں روپے کی بکری ہیں اور باقی سارا وہی ٹارٹ کے سکول ہیں کچھے مکان ہیں مگہ ایک صوبے کی بڑی سیاسی جماعت کا سب سے بڑا لیڈر کہتا ہے جب بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے آپ اس پہ ہس رہیں اس پہ مت ہسیں سر اس نے وہی کہا ہے جو اس کی عوام سمجھتی ہے کیونکہ اس کی عوام کی تعلیم نہیں ہے وہ کچھے گھروں میں رہتے ہیں ان کے ہاں یہی کونسپٹ ہے کہ اس سال زیادہ بارش ہوئی گھر تو ٹوٹیں گی ٹوٹیں گے اس نے وہی بات کی وہ تو اپنی آرڈینس کے مطابق بات کر رہا ہے It is so unfortunate کہ وہ اس کا باپ اس کی ماں اس کا نانا اس علاقے کو انیس سو باٹھ تریٹ سے رول کر رہے ہیں وہاں پہ بیسک انفرسٹکچر نہیں ہے تو انٹیریس سندھ کے لوگ جب پنجاب میں آتے ہیں وہ انٹر کرتے ہیں ملتان موٹروے کے اوپر تو کیا سوچیں گے پنجابیوں کے بارے میں ظالم میں سب کھا گئے یہ بلوچی سوچتے ہیں کیوں لوگ پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں کیوں اتنا openly voice کیا جاتا ہے کہ جی یہ تب پنجابی ہر چیز ان کو ملتی ہے ہر چیز ان کو ملتی ہے ہر چیز ان کو ملتی ہے باپ کی میں ملتی ہے ان کی نظریہ دیکھیں رادر دین اپنے ایریا کے سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبول کرنا کیا بلوچستان میں فنڈ نہیں آئے کبھی آیا آپ ابھی سٹیٹ اٹھا لیں بلوچستان میں کتنا فنڈ آئے کتنا لگا ہے وہ خسارہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کون تھے یہ سیاستدان سولی پہ ٹانگو انٹیریس سندھ میں فنڈ نہیں آتا آتا ہے یہ ابھی جو ہیمنیٹیرین ایڈ کی بعد میں فنڈ آیا ہے فلڈز میں یہ کہاں جا رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں نا پیسے اربو روپے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں موقع پہ دکھائے ہیں نا سر ڈیڈڈ سال ہو گیا لوگ ابھی بھی آئی ڈی پی کیمپ میں رہ رہے ہیں گھر نہیں بن رہے ہیں ان کے پیسے آ رہے ہیں تو عوام کو بے فکوف بنانا چھوڑ دیں سر پنجاب ٹھیک ہے پنجاب میں زیادتی کی ہے میں مانتا ہوں پنجاب نے زیادتی یہ کی ہے کہ انہوں نے اگر سو روپے تھے ملک میں تو ستر روپے اپنی طرف خرچ کی ہے یا جو تیس آپ کو آ رہے تھے وہ تو لگاؤ پہلے پھر بات کرو پھر بحث کرو کے پی کے جو مین لینڈ ہے آج جب وہ بحث کرتے تو برابری کی فوٹنگ پہ کرتا ہے انہوں نے پیسے لگائیں اپنے سر آپ جائیں کے پی کے آپ کو ہر سڑک کا روٹ فرق ملے گا نتیہ گلی آن ورڈ جائیں اپنے بات کے اندر جائیں وہ ہمیں فسیلٹیز ملیں گی انہوں نے پولیس کا نظام بڑا اچھا کر لیا پٹوار خانے بہت اچھے کر لیا ہم بیسک فسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر ان کو پیسے تھوڑے بھی ملیں جو ہم مانتے ہیں اس تھوڑے میں انہوں نے تنا کچھ کیا ہے تو انٹیریر سے اندر بلوستان میں کیوں نہیں ہوا فاتا میں کیوں نہیں ہوا تو پہلی انگلی تو آپ گھر پہ اٹھائیں کہ تم جو ہمارے چوری تھے رکھ والے تھے تو ہم کیوں کچھ نہیں کہا رہے میرا جو پی ٹی ایم سے ایک جنون آپ کہہ ستے ہیں کرٹیسیزم ہے وہ ان کے منیفیسٹوں پہ نہیں ہے وہ سمجھ آتا ہے سر لینڈ میں نہیں ہونے چاہیے سوڑے میں سر اگر کسی گھر ٹوٹا ہے ملٹری آپریشن میں اس کا قصور تھوڑی آپ بنا کے دیں کوئی ڈسپلیس ہوئے اس کو جو اپٹیویٹی دیں تانا خاصتہ اللہ ماف کریں کسی کا بندہ مار گیا تو کمپنسیٹ کریں اور اگر انٹینشنلی مارا گیا تو کنوکٹ کریں اس بندے کو اگر وہ کیا کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج ہے تو اس کا کمپنسیشن میکنیزم ہوتا ہے آپ وہ فالو کریں لوگوں کی گریونسز اڈریس کریں لیکن میروں سے یہ گلہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنے علاقوں میں جو عوضہ دران تھے جو پیسے لے رہے تھے جن کو گورنمنٹ فنڈ آ رہا تھا کیا انہوں نے ساری آپشن اگزاوسٹ کر لی تھی چلیں انہوں نے کر دی تو جو ڈائریکٹلی ان کے کنٹرول تھے کٹرول کرتے کیا وہ آپشن بھی اگزاوسٹ ہو گئی تھی یہاں پہ ایک تھوڑی سی میں کہوں گا کہ شیطانی فیلنگ آتی ہے کہ جب دیکھا کہ گڑی چڑھ رہی ہے تو علاقوں سے باہر نکلو اور مین سٹریم نیریٹر کو ٹیک آور کرو ایک چار مور اٹریکشن تو ضرور ہوتی ہے اب یہی ایمان مزاری اپنی امی کو غصے سے پریس کانفرنس کراتی ہے اور وہی ایمان مزاری جائے کیا بکواس کر رہی ہے اسلامباد میں اس کی امی نے اتنا برگر نہیں کہا تھے جیسے ہیں جیسے نہیں وہ کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے وہ یہ کیونکہ ایمان مزاری نے ایڈیوڈیکیٹ کیا کہ میری امی کا قوز اتنا وردی نہیں ہے تم چکرے گھر پہ بیٹھو اور میرا قوز زیادہ وردی ہے ہم سب نے اپنی ڈیڈ رینج کی مسجد بنا کے ملک کا بڑا گھر کر دیا آپ مجھے بتائیں خان صاحب نے اپنا نیٹیو بنانے کے لیے ملک کا نقصان کیے نون لیگ نے گورنمنٹ ریگین کرنے کے لیے اپنا ملک کا نقصان کیے کیے پی پی نے بھی کیے پی ٹی ایم بھی کہا رہی ہے ایمان مزاری بھی کہا رہی ہے پس کون رہے عام بندہ رہے پس دیکھیں آپ نے یہاں سے آپریشن لانچ کیا سوات پہ آپ نے سوات کے لوگوں کا نقصان کیا سوات کے لوگ وہاں سے نکلے وہاں رہے تو نہیں سکتے اور شہروں میں گئے کسی کو نوکری ملی کسی کو نہیں ملی کوئی مجبوری کے تیجوری کرنا شروع ہو گیا کوئی جرائم میں انوال ہو گیا کوئی فوت ہو گیا کسی نے سویسائیڈ کمٹ کر لی وہ علاقے ایفیکٹ ہونا شروع ہو گئے اگر لیٹسے صبح ایک لاکھ آئی ڈی پی لہور شہر آتا ہے تو ایک لاکھ نوکری ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں کیا کریں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پییں گے ان کی مجبوری بن جاتی ہے آپ نے لاہور کا مول خراب کیا کراچی کا خراب کیا آپ نے اسلام آباد کا خراب کیا گجرانوالہ کا اسلام آباد کا پشاور کا ہر علاقے خراب کیا جب انفلک شروع آئی ڈی پیز کا یعنی کہ آپ نے جنگ کی پہلے ڈریکٹلی ان لوگوں کو نقصان کیا پھر آپ نے ان کو مجبور کیا تف سیچویشن میں جانے کے لیے وہاں پہ ان کا نقصان ہوا اور وہاں پہ رہنے والوں کو نقصان ہوا اور آج جب وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کو چھتر بھی مار رہے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح منظور پشتین ایمان مزاری نے ڈیٹرمن کر لیا کہ ہماری مومن جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے ہر کسی باقی چیز سے ہم اس کو پوش اب اشرف گنی کا بنتا ہے کہ وہ کہے جی منظور پشتین سے بہت زیادتی ہو رہی ہے اشرف گنی کون ہے اشرف گنی پپٹ ہے امریکہ کا جب ملک سے بھاکے گیا ہے سوٹ کیسز میں بھر کے باہر لے کے گئے وہ اس کی یہ اوقات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منظور پشتین کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اس پہ بھی آپ کو ڈاؤٹ گنے شروع ہوتا ہے اچھا ہیار کہانی ویچ کچھ اور ہے ایک ایک انسان ہے اس کی یو ایس ایڈ کی فنڈڈ ارگنائزیشن ہے جو مختلف ساؤت پنجاب کی عورتوں کو حقوق دلواتے ہیں وہ اس کو چلاتا ہے اس کی مہینے کی سیلری پینتیس لاکھ اس کے سٹاف کی سیلری جہاں پہ عمومن ڈیڑھ لاکھ کا بندو آتا ہے وہاں چار لاکھ بلوٹڈ لیٹس ایک کیمپین آتا ہے اویرنس ریز کرنے کے لیے سینیٹری پیڈز کے بارے میں منسٹویشن سائیکل کو پراپلی ابزرف کرنے کے لیے یہ ضروری چیز ہے کیسی بات نہیں لیٹس ایک کام ہوتا ہے پانچ کروڑ کا تو بلنگ بنتی ہے پچیس کی اور امریکہ پیسے دے جا رہے ہیں یویس ایڈ دے جا رہے ہیں دو دفعہ اس کمپنی کا آڈٹ ہو چکے ہیں آڈٹ میں ڈسکریپنسی ہے یویس ایڈ پھر بھی ایڈ دیتا ہے کیوں دیتا ہے اسے کہتے ہیں سوفٹ پاور پولٹکس بندے خریدو یویس ایڈ کا ٹھپا لگوا ہر جگہ یویس ایڈ آسٹریلین ایڈ یوک ایڈ فلاں ایڈ ٹھینگ ایڈ ہر جگہ اپریٹر ہو رہے ہیں اور جو لوگ ان کے لئے کام کرتے ہیں امیر ہوئی جا رہے ہیں میں نے زندگی پیدا سنیا کہ ایک چیریٹیبل ارگنیزیشن ہے جہاں پر جو اس کو رن کر رہے ہیں وہ امیر ہوئی جا رہے ہیں تم تو فلاہی کام کرنے دے سوشل ورکر ہو تم جب پھر ایک گسات اکریڈیشن لیبل بھی ملتا ہے مثلا ہمارے پاس ایک بہت بڑے وقت کا شاید ولی ہے وہ بندہ ایدی صاحب ان کی مثال ہے جو کنگا آلفو ہوتو ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ملینز اور ڈالرز یو ایس ایڈ میں نہیں ملا لیکن وہ جو کام کر گیا ہیں دنیا ان کے گنگاتی ہے تو یو ایس ایڈ ان لوگوں کیوں مل رہے ہیں یہ ایسی کیا سروس دے رہے ہیں جس کے لئے یو ایس ایڈ یو کئی ایڈ بہت ضروری ہے یہ پرچیز ہوتا ہے اس لئے جب یہ بھی الگیشن لگتی ہے پی ٹی ایم پہ کہ یہ پیسے لیتے ہیں بھائر سے یہ کوئی فار فیچ نہیں ہے آپ ڈریکٹلی روز تھوڑی پیسے لیتے ہو وہ آپ کو فنڈ کرتے ہیں تو ایس ایڈ کس کو جا رہا ہے ایم ایس ایس مانٹر نہیں کرتے یو کئی ایڈ کان جاتا ہے آسٹریلیان انٹریزنیزی مانٹر نہیں کرتی بھی اس لیے کرتی ہیں آپ ایک خیال سے پھر وہ آپ کے موبائل ڈیٹا کے تھرو چیک نہیں کرتے کہ آپ کے ووٹنگ پیٹرنز کے ہیں آپ سرچ کیا کر رہے ہو ظاہر ہے گوگل ڈیٹا بیچ رہے ہیں انٹریزنیزنیز کو بیچ رہے ہیں تو آپ میپ ہو رہے ہوتی ہو تو وہ آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں آپ کو میپ بھی کر رہے ہیں پھر وہ آپ کو اس طرح کا میڈیا بھی کنزیوم کروا رہے ہیں آپ کو ٹیون کرنے کے لیے اس چیز کے لیے آپ ایک چھوٹی سی ایکسپیرمنٹ کر لو جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں آج جا کے اپنے ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ منظور پشتین سرچ کریں ایک دو ویڈیوز دیکھیں اگلے پانچ دنیل الگوریتم آپ کو کیا دکھائے گا منظور پشتین کی تعریفیں کہ وہ کتنا عالی آدمی ہیں آپ کو تجزیہ نگار پہ تجزیہ نگار ملے گا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بوٹس بوڈیز ملیں گی آپ پہ نیلیٹیو وہ پشت کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ان دی ادھر ہینڈ آپ اپنے فون پہ جا کے سرچ کر لیں رو تبلیگی جماعت کوئی بھی بات اگلے پانچ دنیلیٹیو پتہ کیا پوچھو گا انڈیا کے اندر تبلیگی جماعت نے کرونا ویرس سپریٹ کیا انڈیا کے اندر تبلیگی جماعت نے یہ کیا سعودہ ریویہ میں تبلیگی جماعت نے یہ کر دیا تو یہ نگٹیو لی پٹرے کیا جا رہا ہے یہ آپ خود چیک کر ستے انڈیپنڈنٹلی کسی کی ہیلپ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو جب خود فون پر زلٹ آئے گا تو آپ آگی تصدیق کر دیں گے تو ایک ڈیٹا منپولیشن کے تحت نیریٹیو تو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں پاکستان میں ایک بل پاس ہوا جو کسی نے پڑھا ہی نہیں وہ بل پاس ہونے کے بعد جماعت اسلامی کی لیڈروں نے کہا یہ کیا پاس ہو گیا جب انہوں نے وہ پڑھا کس بل کی بات کروں ٹرانس بل کی بات کروں اب وہ بل پاس ہونے کے بعد پڑھا جا رہا ہے اور ریلائز کیا جا رہا ہے یہ بل شاید اسلام کی سپیرٹ کے ساتھ نہیں ہے اس لئے آپ مقدمے ہو رہے ہیں وہ بل پاس کیسے ہو گیا وہ آیا کہاں سے تھا کہ ایک زیٹ کوپی کیسٹ ہوا ایک امریکن بل کا وہ پاس ہو گیا اس پہ کوئی نوٹس لکھا ہوا تھا سینڈ فروم امریکہ اس آپ نے کہا چاہے نو پاس کر دو کر کیا رہے ہیں سیاستدان ایم این ایم پی کرتے کی ہیں ان کا کامل لیجسلیٹ کرنا تم پڑھو تو صحیح وہ بل یہ واحد نہیں ہے بہت سارے بل اس طرح پاس ہو جاتے ہیں بہت ساری ترمیم میں اس طرح پاس ہو گئی کونسٹیوشن کے اندر پڑھی نمبر کیا عطا تک کرتے ہیں ایک ہارڈ ٹو بلیو نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے پکڑی بھی جاتی ہے لیکن اس سب کے باوجود طریقہ کیا ہے فورن فنڈنگ پروف کرنے کا آپ کیس کریں کیس پر سو کریں وہ بندہ کنوکٹ ہو طریقہ یہی نہیں کہ آپ بندہ اٹھائیں اس کو مار دیں اس کو غائب کر دیں یہ طریقہ نہیں ہے بیکوز یہی وہ حرکتیں ہیں that led to منظور پشتین that led to پی ٹی ایم that led to ایمان مزاری that led to to عوامی لیگ separating from پاکستان that led to ساؤت پنجاب asking for a سرائی کی بیلٹ ایک الیدہ پروونس جھانگی ترین بڑا پروپنینٹ تھا اس کا that led to انٹیریر سندھ کے اندر ایک feeling of بغاوت against the state that led to بلچتان کے فیکشنز بننے میں اگر ہم آج نہیں سیکھیں گے تو ہم پھر جیسے آپ نے کہا سنبھائی کہیں نہ کہیں اس دو رائے پہ دوبارہ کھڑے ہوں گے ایک جو آخری اس سے مجھے بڑی ایک اچھی بات یاد آئی ہے کہ ہم سے یہ سن کے یا closing statement جو تھی کہ حضرت علی کا وہ call ہے کہ کفر کا rule جو ہے وہ چل جائے گا لیکن ظلم کا یا جبر کا rule نہیں چل پائے گا تو جو آپ نے بات کی اس سے ہمیں یہ message یہ take away یہ کرتے ہیں کہ جو state ہے first of all تو ایک neglect ہے neglect ہے جو پوری population کو affect کر رہا ہے decision making میں enforcing کے اندر اس neglect کی وجہ سے آپ نے point out کیا کہ citizens کی عام شہریوں کی faith نہیں ہے نہ ایک government میں نہ party میں نہ ہی پوری nation state کے apparatus کے اندر اب یہ lack of faith جب آتی ہے over the years over the years یہ build ہوتی ہے build ہوتی ہے build ہوتی ہے the most effective ہم نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمارے ملک کے leaders نے ہمارے ملک میں جو پاور میں ہیں انہیں یہ ایک precedent create کر دیا ہے کہ جب تک آپ اس طرح شور نہیں مچاؤ گے ہم آپ کو نہیں سنیں گے ایک آج ہم سنتے ہیں کہ کہیں protest ہوا ہے کہیں پہ آگ لگ گئی کہیں پہ دکانے ٹوڑ گئیں ایک دم سے ہمارا reaction آتا ہے یہ کیا ہو گیا ڈھونڈو کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا پارٹی آ رہی کیا demands کر رہے ہیں کیا مسئلہ مسائل وہاں ہوا situation at hand کیا ہے we perceive it as a sudden problem when in fact وہ problem ایک gradual process ہوتا ہے جو over the years چل رہا ہوتا ہے accumulate کر رہی ہوتی آپ کی resentment کر رہی ہوتی ہے کر رہی ہوتی اور وہ جو neglect ہے it works two ways کہ ایک تو وہ problem create بھی کرتا ہے وہ problem کو exacerbate بھی کرتا ہے بڑھاتا بھی ہے اور پھر جب آپ کی ineffective policy making ہوتی ہے ineffective decision making ہوتی ہے اور جیسے آپ نے کہا ulterior motives every government یا every establishment that we see ان کے ulterior motives ہوتے ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی start میں کہ ہم ابھی تک اس بات پہ ہی نہیں آئے کہ یہ پاکستان کیوں بنا ہے ہمارے society میں segments ہیں جو different opinions espouse کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے لیے بنایا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے بنایا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں secular state envision کر رہے تھے وہ ہونا چاہیے different proponents جو یہ ہے hence respectively اپنی ideologies بھی اس حساب سے وی پوائنٹ کے حساب سے لے کے آتے کہ ملک کو ایسے چلا ہو ملک کو ایسے چلا ہو ملک کو ویسے چلا ہو یہ سب operate کر رہا ہے ایک lack of faith اور neglect کے محول میں ایسی situation کے اندر جو آپ نے عام شہری کی بات کی جو پس رہا ہے جو پس رہا ہے عام شہری جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی legal recourse نہیں ہے آپ یہ movements دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں legal recourse use کر رہی کیوں نہیں کر رہی کیونکہ جو standard political parties جو power میں آتی ہیں وہ نہیں use کرتی legal recourse تو پی ٹی ایم جیسی party کہاں سے کرے گی وہ تو ویسے ہی exist fringes سے ہی واپس آ رہی جو مین سٹریم میں ہے وہ بھی نہیں کرتے جو عام شہری ہے let's say وہ ایک average political aspirations he wants to be or she wants to be a part of the political system they want to be politically active کیونکہ ایک نیشن سٹیٹ میں جمہوریت کا ایک اچھا نشانی ہوتی ہے political participation وہ عام شہری اس situation میں کیسے ڈیل کرے ایک طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ مین سٹریم پارٹیز ہیں جو نگلیکٹ کر رہی ہیں اپنی دو تین سال کیونکہ term بھی کوئی پوری نہیں کرتا دو تین سال کا آپ کا ٹینیور ہوتا ہے آپ short term implementation کرتے ہو جو آپ کے ساتھ کریڈٹ اٹیج ہر کوئی یہاں بس کریڈٹ اٹیج کرنے میں میں نے موٹر وے بنایا میں نے سٹارٹ کیا میں نے یہ پروجیکٹ سٹور کر دیا سی پیک میرے انڈر ہو گیا اس کے آگے جو عام شہری ہے وہ یہ سب سارا کچھ دیکھتا ہے اور یہ سارا کچھ سچویشن کو اسیس کرتا ہے سب سے پہلے ان کو ڈائنیسٹیز کو رجیکٹ کرنا ہوگا بھٹو ڈائنیسٹی شریف ڈائنیسٹی یہ تو زیرو ہو گیا آپ ایک ینگ پولٹیکل ایسپرینٹ ہے یا خواہش ان کو زیرو کرتے ہیں عمران خان کی اگر نیپوٹیزم اور کرپشن نظر آتی ہے آپ کو اس کو زیرو کرتے ہیں سٹارٹ فرم سکریچ سکریچ سے مشکل ہوتا ہے آپ اپنے حلکے میں محدود ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے سمجھیں آپ کے حلکے میں پرابلم کیا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کریں ان پرابلم پر کام کرنا شکریہ لائف فرزامل میرے حلکے میں ایک بہت بڑا ایشو ہے صاف پینے کا پانی ٹھیک ہے تو میں نے وہ پرابلم سالف کرنا ہے اس پرابلم کو کس طرح سالف کیا جائے گا ایم پی اے کو ایک فنڈ ملتا ہے اس فنڈ کو استعمال کیا جاست ہے اوکے ایم پی اے کون ہے ایم پی اے کے پاس پہنچو اس کو پٹیشن کرو وہ نہیں مان رہا اویرنس ریز کرو ہلکے میں اس پرابلم کے بارے میں سارے کٹھی ہو کے اس کے پاس جاؤ اس کو مجبور کرو جمہوری پروسس میں شامل ہونے کے لیے سب ایم پی اے نہیں بن سکتے لیکن سب پاور گروپ بن سکتے ہیں جس کو فورس کریں کریکٹ چیز کرنے کے لیے بکوز انسانوں کے اندر پاکستان میں ایک اوورال مورل کریکٹنس ہے وہ عموماً مورلی صحیح ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ اس پروسس کے تھروں گزروں کے ایک ایشو پہ تو آپ کو انہیں نٹشل سمجھ جائے گا کہ ٹائم فریم کیا ہے کوئی بھی ریزولوشن اچیف کرنے کا کوئی پرابلم کریکٹ کرنے کا پھر اس کو ترہا سکیل آپ کرو اچھا یار میرا یہ ہلکہ ہے یہ ہلکہ ہے یہ ہلکہ ہے ان تین ہلکوں پہ ایم این اے اس ایم این اے کے لئے کیا کہتے ہیں ایریا میں کیا کیا فانڈز ملتے ہیں اور ان ایریاز میں کیا کیا کام ہوتے ہیں پھر آپ اس لیڈروں کلائم کرو اب یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا یہ کلائم کر سکتے ہو جتا ہے اس پروسس میں لوگ خود کہیں کہ آپ ایم پی اے بن جائیں ایم این اے بن جائیں پھر آپ ایم پی اور ایم اے کا جو اصلی کام ہے پارلیمنٹ پہ جا کے بلوں پہ بحث جو یہ پڑے لکھے بغیر انہیں پاس کہتے ہیں وہ سٹارٹ کریں آپ ہر بل جو جمع ہوتا ہے اس کی کاپی آپ کو ملتی ہے اس کو پڑھیں اپنے ٹیم میں وکیل رکھیں جو اس کی لیگل ریمیفیشنز کو پڑھیں آپ کو سمجھائیں آپ اسیمبلی میں ٹائم لیں بولنے کے لیے آپ بحث کریں چیز کے اوپر کہیں اس میں یہ پرابلم ہے یہ فائدہ ہے اور اگر آپ آپوزیشن ہیں یا گورنمنٹ ہے فرق نہیں پڑتا آپ بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں تو آپ نے بل کو پاکستان کی بہتری کی لینڈ سے دیکھنا ہے اگر وہ بہتر ہے کسی کا بھی ہے تو کہیں بہتر ہے اس کے لیے ووٹ کریں اگر نہیں ہے اکروس پارٹی لائن ووٹ کرنا ضروری بات ہے اچھا نہ ہو کبھی کار پارٹی لائن چھوڑنی بھی چاہیے اگر بل فائدہ مند ظاہر ہے سارے لوگ کہیں گے یہ یوٹوپیہ نہیں ہے یہ اچیو نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے پوچھا کہ ینگ ایسپرنٹ کیا کرے تو اس کا ٹارگٹ یہ ہونے چاہیے گول یہ ہونے چاہیے اس میں سے وہ کتنا اچیو کرے کام پہ بہکے وہ اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے لیکن اگر آپ کا انٹینشن یہ ہے جو میں نے ڈسکرائب کیا ہے تو انشاءاللہ آپ اچھے ریزلٹ بھی لوگ ہیں دان لیٹسے لاہور شہر میں دیفنس والی کنسٹیونسی میں اپریٹ کر رہے ہیں خیر کافی علاقہ ہے اس کے نیچے اگر وہ ایم پی اے میں کرتا ہے اس علاقے میں اپریٹ کر رہے ہیں اس ایریا کے سب سے بڑی کیا نیڈ ہے پوش علاقہ ہے پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے ان کی رول آف لا نیڈ ہے رول آف لا سب سے پہلے گھر میں شروع ہوتا ہے کہ ایم ای صاحب کا کوئی بھتیجہ ہے اس نے کرائم کیا انہوں تنوں اس کا کوئی چاچہ ہے انہیں کرپشن کیا انہوں تنوں اس کی دیکھا دیکھی دیفنس میں جو عام شہری کرائمز کر رہے ہیں رشوت دے رہے ہیں پریشر کرتھو اپنا کام کروا رہے ہیں سفارشے کروا کے چیزے کر رہے ہیں وہ وہیں بند ہو جائیں گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ایم پی اے یا ایم اے نی ہے وہ یہ کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس ایسپریشن سے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ووٹ بھی ملیں گے آپ کو عزت بھی ملے گی آپ ملک میں جنون چینج بھی لاسکتے ہیں پاکستان کا ایک علمیہ راہ ہے کہ ہر بندے کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ تھا خان صاحب کا تھا نواز شریف کا تھا زداری صاحب کا زلکار علی بھٹو کا تھا ایس پاکستانیز ہم نے ایک چیز ایکسپٹ کرنے کہ کوئی بھی بندہ دودھ کا دھولا نہیں ہو سکتا ہر بندے کا ماضی میں کوئی غلطی ہوگی کوئی نہ کوئی اس نے بے فکوفی کی ہوگی لوگوں کی پولیسیاں کو دیکھنا شروع کریں وہ کیا کیا رہے ہیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں ان کے ماضی کو ان کے موہ پہ مار کے تباہی نام چائیں میں نے اکثر ڈھوننے کی کوشش کی ہے کہ نواز شریف یہ نون لی کا مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے وہ اس کو فالو کیسے کرتے ہیں ایڈیا کا کیا ہوتا ہے تو پاکستان کی سیاست میں مینیفیسٹو کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی یہ وہ سیاست کے فور فرنٹ میں نہیں آتا اور نہ ہی اس کی بنیاد کے اوپر پولیسیاں بنتی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایز ای ہیومن بینگ جو ان کے لیے ووٹ کر رہے ہیں آپ کوئی کچھ نہیں پتا کہ مارکیٹیں کھلنی ہیں یا بند ہونی ہیں فری ٹریڈ انکریز ہونا ہے کہ نہیں ہونا کس سیکٹر میں کیا ڈیویلپمنٹ ہونی ہے فرزامپل لیٹس اے میں ایک الیکشن کیمپین رن کرتا ہوں اس بنیاد پہ کہ میں آئی ٹی سیکٹر کے اندر سب سے بڑا ایکسپورٹر بنوں گا مینیول پاور کی ان فائیو یئرز اور میرا ٹارگٹ ہے ففٹی بلین ڈالر ورٹ آف آئی ٹی سٹوڈنٹ ایکسپورٹ کرنا ہے میں نے باہر جس کو سیرسز یہاں پہ ملے ہیں اس کو پیمٹیں اس کی ملے یہ کوئی ایک ڈیفائن ٹارگٹ دے دیا میں نے ایک سانچہ دے دیا جس کی بنیاد پہ آپ مجھے ناپ سکتے ہیں کہ میں فیل جن ہوں یا سکسیس ہوں تو ہمارے سیاستان یہ کرتے ہی نہیں وہ لوس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں میں کرپشن اتنی دن میں ختم کرتا ہوں میں آیا تھے میں پورے ملدہ نقشہ ہی بدل دینا ہے کیوں اسی انڈیا نو گیچن لگے نقشہ تو یوں بدلنا ہے وہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ اس لیے دیتے ہیں کہ کل کو ان کی بات اکاؤنٹیبل ہولڈ نہ کی جا سکے وہ اسی گارب کے اندر چھپ چھاپ کے نکل جاتے ہیں مثلا آپ کو یاد ہے روٹی کپڑا اور مکان آئیکونک سلوگن ہے اور انٹیریر سندھ میں تینوں ہی نہیں ہے ٹیک ہے اب وہ آئیکونک سلوگن ایک فوت ویوے بندے نے دی ہے اور اس سلوگن کی بنیادتے پورے خاندان نے سیاست کی ہے ٹیک ہے اگر ہم اسی کو استعمال کریں سانچا تو اس میں پیپلز پارٹی بھی فیل کر گی پی ایم ایل این بھی فیل کر گی اور پی ٹی آئی بھی فیل کر دی آپ ابھی جائیں رنگ روڈ انٹرچینج پہ جیا بگا انٹرچینج جائے گا وہاں پہ لیفٹ سائٹ کے اوپر گورنمنٹ کا جوائنٹ وینچر تھا فلیٹس کے لیے آج سے تین سال پہل لانچ ہوا تھا وہ اسی حالت میں کھڑا گیا اس کی صرف سریعے نکلے میں زمین سے لوگوں نے وہ خریدے میں بینک نے پیسے دیئے میں وہ کیوں نہیں بنا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم جب تک ایز ایک قوم پرابلمز کو ڈیفرنٹلی ویو نہیں کرنا شروع کریں گے تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ظالمی آکر حاکم بن جائے گا اگر آسے میں میں آپ سے کہوں کہ آپ منظور پشتین ہیں اور آپ میرے پاس کلیم لے کے آتے ہیں میں گورنمنٹ میں ہوں کہ یار وزیدستان کے اندر جو لینڈ مائنز لگی ہیں اس سے بہت بندے مار رہے ہیں تو آپ میرا کیا ریاکشن ایکسپیکٹ کریں گے ایک سمپتھی کا ریاکشن ایک کنسرن کا ریاکشن اور اگر میں اسی وقت آپ کو اریسٹ کر لوں پھر آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ میرے سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کچھ بھی نہیں اور آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی میرے بارے میں باقی سیاستدانوں کے بارے میں ریزنٹمنٹ کمپلیٹ ریزنٹمنٹ طالبان کیوں بنی تھی کیونکہ ہمارے سٹیٹ نے ریالائز کیا کہ دیکھ انفرنڈ سرٹن فیکشنز اور ان سے ان کے انٹرس اچیف بہتر ہو سکتے ہیں ٹی ٹی پی کیوں بنی تھی الکایدہ کیوں بنی تھی آئیس ایس کیوں بنی تھی اسی ویس آپ جب مورلی ڈریون لوگوں کو یوز کرتے ہیں تو وہ مڑ کے آپ کوئی فائر مارتے ہیں بعد میں مورلی ڈریون لوگ کانٹ کی بات یاد آتی ہے کہ جب آپ انسانوں کو یا انفیکٹ یہ آپ ایکسٹریپلیٹ کر کے کسی بھی آئیڈیالوجی کوئی بھی آئیڈیا کوئی بھی موومنٹ کو ایک مینز کی طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو آپ کو ریزلٹ اچیف ہوتا ہے is often not the result جو آپ چاہتے ہو instead if you view انٹیٹیز میں انٹیٹیز کا ورڈ if you view انٹیٹیز as ends in themselves تو you are able to better achieve your desired result دیکھیں دنیا میں میں نے اسلام نافذ کرنا یا مسلمان بنانے یہ پرابلم کو view کرنے کا طریقہ ہے اگر میں دوسریاں میں مسلمان بنانے ہیں تو اسلام automatically نافذ ہو جائے گا اگر میں دنیا پر اسلام نافذ کرنا اس کا ایک اور مطلب ہی ہو سکتا ہے لوجی غوری ہے آپ پرابلم کو view کیس طرح کرتے ہیں وہ determine کرتا ہے آپ کی outlook کیا ہوگی solution کے لئے اگر میں پی ٹی ایم کو view کروں کہ یار یہ تو انٹی سٹیٹ ہے تو immediately میرے guard اپوں گے اور میں ان کی ہر چیز کو بلڈوز کروں گا اگر میں پی ٹی ایم کو view کروں کہ یار یہ genuinely hurt ہے دکھی ہیں اپنایت نہیں ہے تو میں automatically sympathetic ہوں گا ان کی طرف آپ نے کچھ کوئی نوٹس کیا کہ ایک ہی چیز کے بارے میں آپ کا opinion change ہوتا ہے آپ کے mood کے مطابق like میں نے دو تین پرانے ائر فور سے گانے سنے ہوں اور کوئی بندہ بات کرے وردی اخلاف جو گئے تو مار دوں گا اور وہی جب رات کی اندھیرے میں اشاء کے بعد جب بندہ بستر میں ہوتا ہے اپنی thoughts کے ساتھ بندہ سوچے کہ یار وزیرستان میں بچے ہیں جو لینڈ نہیں ہے کہ یہ اس کے کنٹرول میں اس کے نبز ہی نہیں کہ جب اس کو غصہ چڑھا ہوئے تو ہر چیز غصہ دیکھتا ہے جب اس کو پیارا رہا ہے ہر چیز غصہ دیکھتا ہے منظور پشتین پی ٹی ایم یا کوئی بھی جماعت جو کسی گریوینز کو اڈریس کروانا چاہ رہی ہے اس کو مت دبائیں وہ کل کو آپ سے کانٹا حضم ہی نہیں ہونا دیکھیں طالبان کو آپ نے لارا دیا کہ ہم ایک گریٹ ایتھیسٹک رشن ایمپائر کو تباہ کرنا چاہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم مسلمان تم مسلمان پھر آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کو مارا وہ کیسے آپ کو بچے باپ کے بغیر ہوگے بھائی بھائی سے بچڑ گیا سب تباہ و برباد ہو گیا مالی نقصان تو جانی نقصان کتنا ہوا تو آج آپ کیسے نیرٹیو بلڈ کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا طالبان والے گھز گئے ہیں جی سوات میں ڈنڈے مار مات اسے برکس کٹتی ہے ڈرون سٹرائک مار مات تو سوات میں گھز گئے تو کوئی سپرائزنگ بات نہیں مل لی اور ٹی ٹی پی جو آپ نے خود کریئٹ کی تھی ایز ایک کاؤنٹر افینسیو ٹو طالبان آج وہ جا کے طالبان سے مل گئے کیوں پاکستان کے اندر ہم نے ہر پرابلم کو سولف کرنے کا طریقہ بنائے دباؤ کیونکہ ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ ایسے کرتے ہیں گھر میں اکثر کوئی ٹاپک سینسٹیو ہوتا ہے اکثر گھروں کے اندر میاں بیوی نہیں بنتی آپ کی بہن شادی ہوتی ہے میاں ظالم ہوتا ہے آج بھی آج کی معاشر بھی ایسے ہوتا ہے ایک ادا کارا تھی اس کی شادی ختم ہوگی اس کے میاں نے ایک اور ادا کارا سے شادی کر لی آپ لوگوں کمنٹس پڑھیں ان کے بارے میں نام ان کے بھول رہے ہیں اس طرح ان کے کمنٹس پڑھیں کوئی کہتا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی اس لئے طلاق ہوگی نئی والی بہتر ہے کوئی کہتا جی نئی والی لڑکی ٹھیک نہیں تھی انہیں پھسایا ہے کوئی یہ نہیں کہ اور کچھ لوگوں نے کہا لڑکا گندہ ہے اس طرح یا اس طرح ہے آپ کو نہیں پتا اس گھر میں کیا ہو رہا تھا اور شادی ختم ہونے اور یہ آگے ہونے بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ گھر والے بھی ڈسکس نہیں کرتے ہوں کہ ہمیں کیا پرولمز فیس ہو رہی ہیں کبھی باپ نے بیٹی کو نہیں بٹھائی کہو بیٹا کہ تمہاری بیوی کو دکت ہے تو وہ گریوی اڈریس کرو تو جب آپ گھروں میں یہ سیکھتے ہیں سکول میں یہ سیکھتے ہیں تو آپ میں سے کوئی اگر فورچنیٹلی پرائم منسٹر بن جاتے ہے تو آپ نے وہ ہی کرن ہے عمران خان فخر سے کہتا ہے کہ جی میں نے ورلڈ کپ جتا ہے میں نے ایسے ٹیم کو بند کے رکھا ہوا تھا یہ کرکٹ نہیں ہے شہباز شریف کہتا میرے سے بہتر ایڈمنسٹری کوئی نہیں ہے کہ تو لگ جا سی سی پی اور بنتا ہے نواز شریف کہتا کہ جس طرح میں ویجن کرتا چیزیں وہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا بلکہ ایک تمہانے میں امیر المومنین بھی ڈیکلیر ہونے لگتے جب تک یہ لوگ اور لوگوں ہوگا نواز شریف میں سرداری میں سب میں تکبر تکبر قرآن کے اندر کس کی قوالٹی ہے انسان کی نہیں اگر آپ میں تکبر ہے تو آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں جو آپ کو ملنے آرہے ہیں جو آپ اگریوین لے کے آرہے ہیں تو آپ ان کا پرابلم اس لینج سے دیکھ رہے ہو کہ جی میں سمجھ دار ہوں مجھے سب کچھ پتہ ہے میں اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا تو یہ مان جائے گا میری بات آپ انسان بن کے نہیں دیکھ رہے ہیں ایک ایمپیتی اس کے اندر مسنگ ہے تکبر اللہ کی قوالٹی ہے انسان کی نہیں تکبر طاقت کا نشہ یہ سب چیزیں آپ کو سلولی انسانیت سے ہٹا کے خدایت پھلے کے آتی اسی لیے یہ انسان کی قوالٹی نہیں ہے میں تکبر شروع کر دوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں سلمان سے بہتر ہوں تو میں آپ کو اپنے برابر نہیں دیکھوں گا حالانکہ اللہ نے کہ سارے انسان برابر پیدا ہوئے کسی کو کسی پہ فضیرت نہیں شکل پہ صورت پہ رنگ پہ قد پہ مال پہ دولت پہ اگر ہے تو کس چیز میں عمل 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 بھی کون سا دین کا اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اللہ یعنی کہ میں بھی فیصلہ نہیں کہا تھا کہ فلام مولوی بھی نہیں فیصلہ گا ستا کیون کہ دی داڑی ہن دی سی انہ ہن گھوٹی دا کھ لیے اے فارغ ہو گئے آپ کو میرا عمل نہیں پتا اب اتنے مزہیہ بات ہے کہ ہم میں سے بہتر وہ جس کا عمل بہتر ہے اور عمل کا فیصلہ ہوگا آخرت پہ یعنی اللہ نے وہ بھی اختیار لے لیا کہ آپ انسان کو دنیا میں ایڈیوڈیکیٹ کرو اس کی عمل کی بنیاد پہ تو اگر ہمارے سیاستدانوں میں ہمارے اداروں میں ججوں میں کتنا تکبر ہوتا ہے آپ تھانے جائیں نا ایسے چوہ سے ملیں کتنا تکبر ہوتا گمند ہوتا اس نے پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے تکبر کہ تکبر کا لبادہ اوڑ کے ہم ہر چیز کو تباہ کرتے ہیں اور یہاں پہ تکبر کو پوجا جاتا ہے جو جتنا گمند ہوتا ہے جتنا تکبر کرتا ہے جتنی پرائیڈ شو کرتا لو کرتا ہے ایک نا انہوں نے کیا دیا تھا کہ ہمارے گھروں میں کوئی گھزا نہ یہ ملٹری جب آپریشن کاری تھی راؤنڈ اپ کرنے کے لئے نائیت میں انسیڈنٹ میں انفورشنی جو لوگ انوالڈ تھے تو ہم انہیں فائر مار دیں گے تو دیکھو وہ انہیں گھروں میں نہیں گھز رہے پنجابی بغیرت ہوتے ہیں تو جو فاتہ میں پتھان ہیں جن کو منظور پشتین ریپیزنٹ کرتا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آرمی والے ہمیں مار رہے ہیں تو وہ اصلی پتھان نہیں ہیں انہوں پر کلیشن کوفی نہیں ہے کوئی وجہ ہے جس وجہ سے وہاں پر آپریشن کریکڈاؤن نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے بندے نہ انوالڈ ہوں نہیں تمہیں کے واقعے میں اور جو لوگ انوالڈ ہیں وہ لاہور سے ہیں تو وہیں پر کریکڈاؤن ہوگا تو یہ ایک نیریٹیو ہے پرائیڈ کا کہ دیکھیں وہ کتنے طاقتور اور عالی ہیں ان میں کتنی پرائیڈ ہے اپنی عورتوں کی عزتیں انہیں پھٹیک کی ہی ہیں تکبر کو ہم پوچھتے ہیں اور اس کو ہم مختلف نام دے دیتے ہیں کرزمہ اس کو نام دیتے ہوتا وہ تکبر ہے کرزمہ کرزمہ جو بائی ڈیفنیشن وہ کچھ اور ہوتا ہے تکبر کو ہم کرزمہ کہہ دیں گے تکبر کو ہم نائیوٹی کہہ دیں گے لڑک پن کہہ دیں گے لیکن پاکستان کا علمیہ تکبر ہے چونکہ نواز شریف کی گردن آرمی نینیٹیو کیا کہہ رہی آرمی کہہ دیں گے ہمیں فورن پالیسی جو ہے وہ بنانی چیئے ہمیں کیا دیتے ہمیں کس میں زیادہ بینیفٹ ہے نوٹ کہ تمہاری پرسنل پریفرنس کہ اس کی نام ماننے کی وجہ سے جو سارا ڈیبیکل ہوا اس کو نکالا گیا ملک کو نقصان ہوا فائدہ نقصان آپ کہہ رہے ہو کہ آرمی کو سمجھ جانا چاہیتا کہ نقصان ہوگا تو مجھے نان نکالتے ایڈ دی سیم ٹائم آپ کہتے ہو کہ آرمی جو ہے وہ بہت ظالم ہے وہ کسی کی سنتی مانتی نہیں ہے تو آپ سمجھ جاؤ جاؤ آپ رسیب کرے وہ مارے گئے اور لوگ نے ان کا ساتھ چھوڑتا جیسے جنگ میدان کی طرف جا رہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی بہتری میرا مشن ہے تو کیا آپ نے وہ فیصل لی جو ملک کی بہتری کے لی تے یا آپ کے ذاتی تکبر کو پورے کرنے صاحب ہیں چاہے آپ مشرف صاحب تھے چاہے آپ زداری صاحب ہیں جو آپ لوگ فیصل لیتے ہیں وہ ذاتی تکبر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لیتے یا ملک کے لیے لیتے ہیں چاہے وہ منظور پشتین ہے چاہے وہ ہماری بہین ایمان مزاری جو آخری ایک جملہ ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں میں آپ ہی کچھ چیز پر تھوٹ لینا چاہوں گا تکبر ہم سب میں آتا ہے وقت انفر وقت میں جس کی بہت زیادہ تعریف ہو اس میں بھی تکبر آجاتا ہے جس میں بہت زیادہ جان ہو اس میں بھی تکبر آجاتا ہے اسلام کا پرپز ہی ہے آپ کا امتحان لینا بار بار اور انفرشنٹلی اس امتحان میں ہم سب فیل ہوئی جا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ایسے محسوس ہو گیا ہے کہ فلسطین ختم ہو گیا ہے ایجیپٹ کا کچھ حصہ ختم ہو گیا ہے جارڈنہ کچھ حصہ ختم ہو گیا سیریہ ختم ہو گیا لیبنان ختم ہو گیا یہ سب ٹکا ٹوکری ہو گیا اور پھر آپ باتیں سنتی ہو کہ یوئی نے بھی اسرائیل سے ہاتھ ملا لیا ٹرکی نے بھی ملا لیا پاکستان بھی پر طول رہے ملانے کے لیے کیا ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم ایک اڑتی بھی پاور کو پوچھتے ہیں مجھے آپ بتا دیں کہ کہاں پہ پاکستان تحریکی انصاف کے منیفیسٹوں میں تکبر کے خلاف جنگ ہے کہیں پہ چلیں آپ ایم ایم کی دکھاتے ہیں وہ ایک جماعت ہیں جو دین کو پیروی کرتی ہیں آپ ٹیل پی کے میں دکھاتے ہیں لئے قرآن میں سورت خلاف جنگ لکھی تو آج تک سورت خلاف جنگ کیوں نہیں ہوئی آسن بھئی جو اینڈ میں میں آپ کی تھوٹ لینا چاہوں گا کہ آپ پہ خیال سے منظور پشتین وغیرہ کا یہ تو ہم نے ساری باتیں کیا ہونا چاہیے لیکن منظور پشتین کیا ہوگا اور آؤٹکم کیا بنے گا آپ خیال سے دیکھیں اگر ہم ان ساری باتوں کو بھی کانٹیکس میں لیں وہ بھی لیں انٹو کانٹیکس کے سیمیلر سینیریوز کے اندر ہم نے کیا observe کیا یہ تکبر والی بات ہے یہ ایک سیمیلی ریلیونٹ ہے اگر دیکھیں کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے پاپلیس موومنٹ کا پاپلیس لیڈرز کا کرزمہ کا کلٹ آف پرسنیلٹی کا اس کے اندر میرے نزدیک تو کافی انیویٹیبل سینیریو ہے کہ ہونا ہی ہونا ایسے ہے کہ تکبر بیچ میں ایک فیکٹر پلے کرے گا منظور پشتین کے کیس میں اگر آپ سائیڈ 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 آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک لیڈر ہے ایک بندہ ہے جو پرسنلی افیق ہوا ہے ایک بندہ ہے جس نے موبیلائز کیا ہے سپورٹ اپنے ایریا میں تو کاؤنٹر دی پرابلم بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیمیٹیشن بھی کچھ نظر آتی ہیں لیمیٹیشن کے سینس میں نظر آتی ہے دوسری سائیڈ کے اوپر ان کی جو پارٹی ہے آپ مان لیا کہ سیسٹم میں کوئی فیتھ نہیں سٹیٹ اپریٹرز میں لیکن جو ان کا چناوہ رستہ ہے کمپلیٹ سسٹم سے ہٹ کے آپ نے چلنے اپنے موومنٹ چلانی اپنے اویرنیس کرنی اپنے لوگوں کو ہیلپ کرنے جو ان کا رستہ نظر آتا ہے جو انہوں نے اپنایا گیا ہے اس میں یہ جو وائلنس ہمیں نظر آتی ہے یا ہمیں نظر آتا ہے یا نظر آتی ہے یا نظر آتی ہے وہ ایک consequence اس کا ہے جو ہونہ ہونہ ہے میں ہر ہر بلیو کہ منظور پشتین جو ہمارے ملک اور لیڈرز ہیں جو اس کو نہ ریپریزنٹیشن دینا چاہتے نہ لائم لائٹ دینا چاہتے اس کے ساتھ یہ دونوں چیز اس کی ambitions کہ پشتون کمیونٹی کے مسئلے حل ہو بہتر ہو جائیں وہ اپ لیفٹ ہو جائیں یہ لینڈ مائنز کا مسئلہ ہو جائے وہ objective achieve کرنا اور جو اس نے روٹ چناؤ ہے I do not see them aligning I do not see it working out for him in that case جس کے case میں again سارا thought سپیکیولیشن نہیں ہے but I see کہ یہ جو ہمیں violence نظر آتی یا disobedience نظر آتی یا anti-state activity نظر آتی ہے اسی یہی pattern continue کرے گا کیوں کیونکہ دیکھیں end میں مسئلہ ضرور exist کرتا ہے state نے aggravate کی ہے low exception of the population کو لیکن آپ نے یہ understand کرنا ہوتا باپ سے دکھی ہوتا ہے یا کوئی disagreement ہوتی ہے یا آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ والد نے آپ کیسے treat کیا فرص لوگ کے سامنے ڈانٹ دیا کچھ کیا end میں گھوم پھر کے guidance reassurance affection change in your life آپ نے اپنے والد کے پاس جانا ہے ایسی ہی آپ نے superior authority جو exist کرتی ہے اس social arena میں جدر آپ یہ مسئلہ لے کے جاتے ہو اس کے پاس جانا ہے وہ جو superior authority ہے in this case ہماری state government of پاکستان وہ ہی جب وہ role fill کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کیا کروگے legal recourse تو ایک الیدہ بات ہوگی لیگل چینل نہیں ہے that is separate administrative issue کہ legal چینل نہیں ہے step by step defined نہیں ہے in spirit ہی جب آپ کی state وہ ویکیوم یا role fill کرنے کے لئے تیار نہ ہو لیکن at the same time وہ expect وہ behavior کرے وہ expect یہ کرے کہ آپ subservient ہوگے وہ expect یہ کرے کہ fall in line کروگے آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے لیکن وہ جو reassurance empathy جیسے آپ نے بات کی lack of tukبر آپ کی مسئلوں کو understand کرنا table پہ لینا representation دینا وہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو جب دو کانٹے ملتے تو آپ اس میں شور ہوتا کھانا نہیں کھا جاتا تو مجھے تو اس اور اس ایوینٹ کو یوز کیا جائے گا اس کو کمپلیلی دبا دینے کے لئے ہمیشہ ہمیں سکھایا گیا بچپن سے کہ کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو اس میں سی لیسن لرن کرو ہر بندے کی مختلف کوالٹیز ہیں کوئی بھی میجر موومنٹ ہوئی پاکستان میں تو صرف سینٹرل گورنمنٹ کے نیڈیف کی نہ سنیں آپ خود تحقیق کریں آپ خود وزیرستان میں آن گراؤن تصویریں دیکھیں آپ خود بلوچستان میں دیکھیں خود انٹیریر سندھ میں دیکھیں آپ خود سٹیٹ نگلیکٹ کو ابزور کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ اس چیزوں کیسے کرنا چیئے